السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بیسان الیوم الدین اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفره ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور سنا تعریف اور توصیف عظمت اور بزرگی کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لئے لائق اور زیبہ ہے جس کے فضل وحسان سے قرآن مجید کی تفسیر کی اس مجلس میں ہم سب جمع ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیں اللہ تعالی اس مجلس کو آخرت میں ہمارے لئے نیکیوں کے پڑھرے میں وزن ڈالنے والا بنائیں اللہ تعالی اس مجلس کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے اللہ تعالی قرآن مجید کو سمجھنے اس کو پڑھنے اس پر عمل کرنے اس کو اپنی دعوت کی بنیاد بنانے اور اس کے ذریعے سے اپنے اخلاق و کردار کی اپنے عقیدہ اپنے عمل کی اصلاح کی اللہ تعالی ہم کو توفیق دے اللہ تعالی قرآن مجید کے معانی ہمارے دلوں کے لئے کھول دے اللہ تعالی ہم کو قرآن مجید میں تدبر و تفکر کی توفیق نصیف فرمائیں اور آیات کی گہرائی میں اتر کے قرآن مجید کے معانی سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی اپنی روح کو بالیدگی بخشنے کی اللہ تعالی توفیق دے سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 183 ہے جس سے ہم انشاءاللہ آج کی تفسیر کا آغاز کریں گے اور یہ آیت آیت نمبر 183 اس سے ایک نئے مضمون کا آغاز ہو رہا ہے اور وہ مضمون ہے روزہ اور پچھلی دو تین آیتوں میں اللہ رب العالمین نے روزے سے متعلق گفتگو کی ہے میں نے سورہ بقرہ کی تفسیر کے آغاز میں ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ سورہ بقرہ ایک اعتبار سے اسلام کا ایک جامع کورس ہے اور اسلام میں ایمان کی جتنے عراقین ہیں آپ کو ان کی بھی تفسیلات جامع انداز میں سورہ بقرہ میں مل جاتی ہیں اسی طرح سے اسلام کے جو ارکان ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے شہادتیں نماز روزہ حج زکاة ان کی بھی تفسیلات آپ کو سورہ بقرہ میں مل جاتی ہیں تو سورہ بقرہ کو اگر تفصیل سے پڑھ لیا جائے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ بندے کو ایمان کے ارکان بھی بہت تفصیل سے پتا جل جاتے ہیں سورہ بقرہ کے ذریعے سے اسلام کی جو ارکان ہیں پانچوں ان پر بھی سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے کلام کیا گیا ہے اور اسی طرح سے جو معاملات کے قبیل کی چیزیں ہیں نکاح تلاق اور خلا وغیرہ کی مسائل بیو کے مسائل قرض کے مسائل سود وغیرہ سے متعلق باتیں وہ بھی سورہ بقرہ میں ہم کو بہت تفصیل سے مل جاتی ہے حلال و حرام سے متعلق کھانے پینے کی مسائل بھی آپ کو سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے مل جاتے ہیں تو اقائد اور فق جو یہ دو ہمارے دین کی اہم بنیادے ہوتی ہیں ایمان اور عمل ان سے متعلق بہت ساری تفصیلات ہم کو سورہ بقرہ میں مل جاتی ہیں اس لئے کہ سورہ بقرہ آگلی تفصیل سے پڑھ لے تو اس کو ایمانیات سے بھی متعلق اور فق سے بھی متعلق بیشتر بیشتر مسائل پر آگاہی ہو جاتی ہے تو یہاں سے اللہ رب العالمین نے روزوں کا بیان شروع کیا ہے اور خاص طور پر ان آیتوں کو آیات سیام بھی کھا جاتا ہے کیونکہ اس طرح سے قرآن مجید میں جو روزوں کا بیان آیا ہے سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں پورے قرآن مجید میں اور کہیں پر نہیں آیا ہے اور یہ جو روزوں کا بیان ہے وہ حیثیت سے سورہ بقرہ خاص ہے کہ صرف یہی ایک صورت ہے جس میں اللہ نے روزوں کا اس تفصیل سے بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایہو اللذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کتب علیکم السیام لکھ دیئے گئے ہیں تم پر روزے فرض کر دیئے گئے ہیں تم پر روزے اس سے پہلے قصاص کے بعد میں بھی یہ بات آئی تھی کہ کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا اور لکھنے سے مراد ہوتا ہے کمپلسری کر دینا obligatory کر دینا لازم کر دینا فرض کر دینا واجب کر دینا تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں کی ذریعے سے اللہ کے بندوں پر اہل ایمان پر روزوں کو واجب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اہلذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کتب علیکم السیام تم پر روزے فرض کر دیئے گئے ہیں کما کتب علی اللہذین من قبلکم جیسا کی تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون شاید کی تم تقوی والے بن جاؤ تاکہ تم بچ جاؤ تقوی والے بن جاؤ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے روزے کی فرضیت ثابت کی ہے اللہ نے پہلے تو فرمایا یا اللہذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اس سے پہلے کئی ایک آیتوں میں یہ تفصیل آئی ہے کہ جب یا ایوہ اللہذین آمنوا اللہ رب العالمین کسی حکم سے پہلے فرماتا ہے تو یہ یا ایوہ اللہذین آمنوا کی تعبیر اس حکم کی اہمیت کو درشاتی ہے یا اللہذین آمنوا کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بات کہی جاری ہے وہ نہایت اہم ہے بہت اہم ہے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ یا اللہذین آمنوا کے بغیر بھی آغاز کر سکتا تھا آیت کا یعنی کتب علیکم جیسے کتب علیکم القصاص میں سے پہلے کہا کہ تم پر قصاص فرض کیا گیا تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی اس طرح سے آغاز کر سکتا تھا کتب علیکم السیام تم پر روزیں فرض کیے گئے پر اللہ تعالیٰ نے یا ایوہ اللہذین آمنوا لگا کر کے روزوں کی اہمیت کو بڑھا دیا ہے ہم کو بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے یہ بڑا خاص حکم ہے جو ایمان والوں کو دیا جا رہے ہیں اور یا اللہذین آمنوا لگا کر کے ایک تو اہل ایمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں جب ان کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے اے لوگوں جو ایمان لاہ ہو فلا فلا کام تم کو کرنا ہے یا فلا فلا کام سے تم کو بچنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے ایمان کا انتحان ہے کہ تم نے زبان سے ایمان کی دعوے داری تو کر دی ہے اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تم اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہو لیکن اگر تمہارا ایمان سچا اور پختا ہے تو پھر تم کو اپنے ایمان کی پختگی کا ثبوت اپنے عمل سے دینا پڑے گا اور ان عامال میں سے ایک عمل روزہ بھی ہے کہ تم اگر ایمان میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیا ان روزوں کو رکھ کر کے دکھا اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کا یقیدہ ہے کہ ایمان محض اقرار کا نام نہیں ایمان محض دل کی تصدیق کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان میں عمل بھی شامل ہے اور عمل کے کم اور زیادہ ہونے سے ایمان بھی کم اور زیادہ ہوتا ہے تو ایک تو اہل ایمان کو خطاب کر کے جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو گویا کہ وہ ان کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے ان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ اگر تم واقعتاً اپنے ایمان میں سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ روزہ رکھ کر کے دکھاؤ اور پھر یہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یا اللہ دین آمنو کہا جاتا ہے تو ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بھئی اگر تم ایمان والے ہو تو ہی یہ کام کر سکو گے یہ جو کام آگے بتایا جا رہے ہیں یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس کے لئے خاص طرح کی قوت خاص طرح کی طاقت خاص طرح کی قدرت درکار ہے اور وہ قوت کہاں سے ملے گی تم کو ایمان سے ملے گی اگر تمہارے پاس ایمان کی قوت اور طاقت نہیں ہے تو یہ احکام تم عمل نہیں کر سکتے ان کے اوپر تو خاص ایمان والوں کو خطاب کیا اور یہ ایمان والوں کے لئے بہت شرف کی بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ویسے تو بہت سارے مقامات پر یا ایہو الناس کہہ کر کے سارے انسانوں کو خطاب کرتا ہے پر کہیں کہیں معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو پکارتا ہے اور ان کو جب پکارنا ہوتا ہے تو یا لدینہ آمنو کہہ کر کے پکارا جاتا ہے یعنی آپ ذرا سا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص جیسے کوئی آفس ہوتا ہے آفس میں کوئی باس ہے تو کچھ تو حکم نامیں اس کے ہوتے ہیں جو عام سارے ایمپلائیز کے لئے ہوتے ہیں لیکن کوئی پروجیکٹ بہت اہم ہوتا ہے کوئی کام بہت اہم ہوتا ہے وہ ہر کسی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا تو اس کی خاص تیم ہوتی ہے تو کبھی کبھی وہ اپنے خاص تیم والوں سے میٹنگ کر کے اور ان کو یہ پروجیکٹ ان کے حوالے کرتا ہے کہ ہر کسی کے بس کے بات نہیں یہ تم چنیندہ لوگ ہو یہ کام تم کو کرنا ہے اگر کسی ایسی مخصوص اور سیلیکٹیو لوگوں میں ہم شامیل ہو جائیں تو ہمارے لئے شرف کی بات ہو جاتی ہے اب کوئی ایمپلائی جو ہے وہ اس کو ایک خصوصی اور ایک اہم میٹنگ کا حصہ بنا دیا جائے جو جنرل میٹنگ نہیں ہے تو اس کے لئے تو یہ شرف کی بات ہوتی کہ اس کو الگ سے ایک اہم کام کے لئے الگ سے ایک ٹیم میں اس کو چنا گیا ایک سپیشل ٹیم کا وہ حصہ ہے تو ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی سپیشل ٹیم ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو الگ سے خطاب کر رہا ہے کہ یہ کام جو دیا جا رہا ہے یہ بڑا کام ہے یہ کسی کے بس کی بات نہیں ایمان والوں کے بس کی بات ہے تو کاجر یا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگ جو ایمان لائے ہو تو تیبہ تم پر لکھ دیا گیا ہے تم پر فرض کر دیا گیا ہے تمہارے لئے ابلیگیٹری بنا دیا گیا کمبل سری کر دیا گیا ہے کیا کر دیا گیا ہے السیام روزہ روزہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اصل میں بہت سارے طریقے ہوتے ہیں بنیادی طور پر دو طریقے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ظاہری اور باطنی کچھ عبادت کے طریقے وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے باطن سے ہے ہمارے دل سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ وہ عبادت کے طریقے دکھائی نہیں دیتے وہ ہمارے باطن میں ہیں ہمارے قلب میں ہیں ہمارے دل کے اندر ہیں دل کی کچھ قیفیتیں ہیں جو دکھائی تو نہیں دیتی کیونکہ دل جو ہے وہ اس کی قیفیات پوشیدہ ہیں غیب میں ہیں وہ صرف اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو عبادت کے طور پر ہمارے دل سے بھی کچھ قیفیات مطلوب ہیں وہ باطنی عبادت ہم ان کو کہتے ہیں باطنی عبادت چھپی ہوئی عبادت جو دل کے اندر کی عبادت ہے جس کو قلبی عبادت بھی کہتے ہیں جیسے خوف اللہ تعالیٰ کا خوف اصلاً دل کے اندر ہوتا ہے خوف دل کے اندر اس کے مظاہر ہو سکتے ہیں بہت سارے اس کے جو پرتیق ہیں وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن اصلاً خوف کہاں ہوتا ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے وہ ایک قیفیت ہے جو اللہ تعالی ہمارے دل سے مطلوب ہے محبت ہے محبت دل کے اندر ہوتی ہے بھروسہ اللہ تعالی پر دل کے اندر ہوتا ہے اللہ سے امید یہ دل کے اندر ہوتی ہے اللہ پر توقع دل کے اندر ہوتا ہے شکر کا آغاز بھی بندے کے دل کے اندر ہوتا ہے تو بہت ساری عبادتیں جو ہیں وہ تو ہمارے باطن کے اندر ہوتی ہے ہمارے دل کے اندر ہوتے ہیں اور کچھ عبادتیں وہ ہوتی ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں ظاہری عبادتیں اب ظاہری عبادتیں بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں کچھ عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے جسمانی طاقت سے ہے ہمارے جسم سے کوئی عمل ہے جو ہم کو اپنی قوت سے طاقت سے ہم کو جسمانی عبادت کرنی ہے ہمارے جسم کو وہ کام کرنا ہے فیل کرنا ہوتا ہے ہم کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے جسے نماز ہے وہ ہمارے جسمانی فیل ہے ہمارے جسم سے ہم اس کو ادا کرتے ہیں کچھ عبادتیں وہ ہوتی جن کا تعلق ہمارے مال سے ہوتا ہے ہم کو مال کے ذریعے سے اللہ عبادت کرنی جیسے زکاة ہے صدقہ ہے یہ مالی عبادت ہے اور نماز جو ہے وہ جسمانی عبادت ہے اور کچھ عبادتیں وہ ہوتی ہیں جو مالی بھی ہوتی ہیں اور جسمانی بھی ہوتی ہیں جیسے حج ہے حج جسمانی عبادت بھی ہے اور حج مالی عبادت بھی ہے انسان کو اپنی جسم سے بھی تگودہ محنت اور کوشش کرنی ہے اور اپنا مال بھی سفر میں خرج کرنا ہے اور کچھ عبادتیں وہ ہوتی ہیں ان کا تعلق ترک سے ہوتا ہے یعنی آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے بلکہ کچھ چیزوں سے بچنا ہے تو نماز جو ہے نا وہ فیل والی عبادت ہے اور روزہ جو ہے وہ ترک والی عبادت ہے یعنی روزے میں آپ کو کیا کرنا ہے ایک مخصوص پیریٹ کے لیے ایک مخصوص وقت میں مخصوص دنوں کے اندر آپ کو کچھ چیزوں سے بچنا ہے کھانے سے بچنا ہے کھانا ترک کردینا ہے پانی سے بچنا ہے یعنی پانی ترک کردینا ہے اور شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر سے دور رہنا ہے یعنی ہمدستری ترک کردینا ہے تو روزہ جو ہے نا وہ ایک الگ طرح کی عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے الگ الگ طرح کی عبادتیں مشروع کی ہیں کیونکہ اللہ کے بندوں کا مزاج مختلف ہوتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے نیکیاں کر کے جنت میں داخل ہو جائیں اگر ایک ہی طرح کی عبادتیں مشروع کی گئی ہوتی ہیں تو خاص طبیعت کی جو لوگ ہوتے ہیں وہی جنت میں جا پاتے ہیں دوسرےوں کے لئے جنت میں جانا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے لئے کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لئے جسمانی عبادت آسان ہوتی ہے مالی عبادت مشکل ہوتی ہے کچھ لوگوں کے لئے مالی عبادت آسان ہوتی ہے جسمانی عبادت مشکل ہوتی ہے ہے فیل مشکل ہوتا ہے انسان کی کا مزاج اور اس کی طبیعتیں مختلف ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے مزاج اور ان کی طبیعتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے عبادتوں میں بھی تنوہ رکھا ہے ڈیورسٹی رکھی ہے اللہ رب العالمین نے عبادتوں کے اندر الگ الگ قسمیں رکھی ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جسمانی محنت اس پر زیادہ شاک گوزرتی ہے مشکل ہوتی ہے وہ فرض نماز کے بعد نفلی نمازوں کا بہت زیادہ احتمام نہیں کر پاتا اپنی نیکیوں میں اضافے کے لیے تو ممکن ہے کہ جسمانی محنت اس کے لئے مشکل ہو لیکن اپنے محبوب کو اپنے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی اس کے لئے مشکل نہ ہو تو مال خرچ کر لے نماز بہت زیادہ نہیں پڑھ پاتا ہے نفلی فرض تو سب کوئی ادا کرنی ہے لیکن اگر نفلی نمازیں بہت زیادہ نہیں پڑھ پاتا تو وہ بھئی پیسہ خرچ کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر لے کوئی آدمی ہے اس کے لئے اپنی محبوب چیز کو خرچ کرنا مشکل نہیں ہے لیکن ترک کرنا مشکل ہوتا ہے یعنی وہ پیسہ تو بہت خرچ کر لے گا لیکن وہ شاید روزے نہیں رکھ پائے اس کو ترک کرنا مشکل ہوتا ہے تو وہ پیسہ اپنا خرچ کر لے کسی کے لئے ہوگا کہ بھائی روزہ رکھنا اس کے لئے آسان ہے اور زکاة دینا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ مشکل ہو تو وہ اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کر لے تو عبادتوں میں اگر یہ تنوہ نہیں ہوتا یہ ڈائیورسٹی نہیں ہوتی یہ آہ الگ الگ طرح کی اقسام کی عبادتیں نہیں ہوتی تو ایک نزاج کے لوگوں کے لئے ممکن ہے اگر نمازی صریف اللہ تعالیٰ نے عبادت مشروع کی ہوتی تو نماز کے ذریعے سے صریف وہ لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر پاتے جن کے لئے جسمانی عبادتیں آسان ہیں اور جو مالی عبادتیں جن کے لئے آسان ہیں یا ترک کی عبادتیں جن کے لئے الگ الگ قسموں کی عبادتیں رکھی ہیں تاکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جس عبادت کے ذریعے سے قریب ہونا چاہے وہ اس عبادت کے ذریعے سے قریب ہو جائے اس لئے جنت کے جو دروازے ہیں وہ الگ الگ عبادت والوں کے لئے کوئی روزے میں آگے ہے کوئی نماز میں آگے ہے کوئی صبر کرنے میں آگے ہے کوئی اپنا غصہ قابل کرنے میں آگے اس لئے جنت میں الگ الگ دروازے الگ الگ لوگوں کے لئے رکھے گئے فرما یا اللہ دین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے سوم کا اور سیام کا معنی کیا ہوتا ہے سوم اور سیام کا اصلاً معنی ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا یا اس کو ترک کر دینا یہ سوم کا دکشنری میں معنی ہوتا ہے اور روزے دار کو روزہ سائی مسلی کھا جاتا ہے کیونکہ وہ کھانا پینے سے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے رک جاتا ہے اور جو ڈیفینیشن ہیں تعریف ہے سوم کی وہ شیخ ابن عسیمین اس کی تعریف کرتے ہیں فرماتے ہیں یہ تعریف ہے ڈیفینیشن ہے روزے کا اللہ تعالی کی عبادت کرنا یہ سب سے پہلی بات ہے کہ اگر کوئی کھانا پینا اس لئے چھوڑ دے کی وہ ڈائپر ہے یا اس کو یہ لگتا ہے کی روزہ رکھنے سے میری صحت اچھی ہو جاتی ہے میرا پیٹ اچھا ہو جاتا ہے یا اس لئے روزہ رکھ رہا ہے کیونکہ سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہ ایک رسم سمجھ کر کے ادا کر رہا ہے تو وہ اس کو روزہ نہیں کہا جائے گا روزہ کیا ہے اتابد اللہ تعالی اللہ تعالی کی عبادت کرنا کیسے عبادت کرنا میں نے بتا کی بہت سارے طریقے ہوتی عبادت کرنے کے یہ ترک والی عبادت ہے تو رکھ کر کے کس سے بل امسا کی رکھ کر کے اپنے آپ کو روک کر کے کس چیز سے رکھ کر کے انیل اکلی کھانے سے رکھ کر کے وہ شربی اور پانی سے رکھ کے وہ سائر المفترات اور جتنی بھی چیزیں روزہ کو توڑنے والی ہیں ان سے رکھ کر کے اللہ کی عبادت کرنا من طلوع ہونے سے لے کر کے اور سورج کے غروب ہونے تک کے اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور تمام مفترات یعنی وہ چیزیں جو روزے کو توڑنے والی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا اس کا نام روزہ ہے تو فرمایا یا الذین آمنو کتیب علیکم السیام اے لوگو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے فرض کی تعریف میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فرض جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اور اس کو واجب کر دیا ہے لازم کر دیا ہے کبھی کبھی اللہ تعالی کیسی چیز کا حکم دیتا ہے لیکن وہ چیز لازم نہیں ہوتی اللہ حسول نے نسوا کرنے کا حکم دیا ہے پر اس کو کمپلسری نہیں کیا ہے تو ایسی چیز جس کو عمر کے ساتھ ساتھ لزوم بھی ہو اس کے اندر یعنی اس چیز کو کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے اور وہ چیز کمپلسری کر دی گئی ہے تو اس کو فرض کہا جاتا ہے اور فرض کا حکم یہ ہوتا ہے کہ فرض کے کرنے والے کو سواب ملتا ہے اور ترک کرنے والا گنہگار ہوتا ہے تو روزہ رکھنے والے کو سواب ملتا ہے اور کتنا سواب ملتا ہے یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا ایک متعین سواب متعین کر دیا ہے کہ اتنا بندے کو دس گناہ سے لے کر کے اور اتنا اتنا بندے کو عجر دیا جائے گا یہتنا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چاہے گا پر روزے کا عجر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرا ہے روزے کا بدلہ میں دوں گا تو کتنا سواب ملے گا؟ جو اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو عجر ہے اس کا سواب ہے وہ بندوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا کیونکہ روزہ ایک بہت یونیک عبادت ہے ہر عبادت کی کچھ خصوصیات ہیں نماز کی اپنی خصوصیات ہیں ہج کی اپنی خصوصیات ہیں زکاة کی اپنی خصوصیات ہیں اور روزے کی بھی اپنی خصوصیات ہیں تو روزہ ایک اپنے آپ میں خصوصی عبادت اس حیثیت سے ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے بیچ کا راز ہوتا ہے بندہ ہی جانتے ہیں کہ اس نے روزہ رکھا ہے کیا نہیں رکھا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اس کا نگہبا نہیں ہے کوئی اس پر رقیب نہیں ہے کوئی اس کی نگنانی نہیں کر رہا وہ اگر چھپ کر کے کہیں کچھ کھا لینا چاہے کچھ پی لینا چاہے تو اللہ رب بلال بھی نہیں جانتا کہ اس نے کھایا ہے یا نہیں پیا ہے یا نہیں تو کیوں کہ یہ اللہ اور بندے کی بیچ کا راز ہے عبادت میں بھی عمل میں بھی تو عجر میں بھی اللہ نے اس کو راز ہی رکھا ہے اپنے اور بندے کی بیچ میں یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا عجر کتنا دینے والا ہے تو فرض کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزہ اس کے رکھنے والے کو ثواب ملے گا اور ترک کرنے والے کے لیے شدید وعیدیں احادیث میں وارد ہیں روزہ ترک کرنے والے کے لیے اور فرض کی معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی روزے کو چھوڑ دیتا ہے تہاون گرد کرتے ہوئے یعنی وہ سستی میں مانتے ہوئے کی روزہ اسلام کا ایک حصہ ہے اسلام کا حکم ہے اور جانتے ہوئے بھی وہ روزہ نہیں رکھ رہا تو وہ صرف بنگار ہوگا وہ کافر نہیں ہوگا اگر کوئی آدمی یہ جانتا ہے کی روزہ واجب ہے مانتا ہے کی روزہ واجب ہے لیکن سستی میں کاہلی میں نفس کے بہکاوے میں آ کر کے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے روزہ نہیں رکھتا عملا لیکن زبان سے اس کے وجوب کا انکار نہیں کرتا کی وہ واجب نہیں تو ایسے صورت میں اس کو صرف گناہ ملے گا وہ فاسق ہوگا وہ کافر نہیں ہوگا لیکن کوئی شخص اگر روزہ کی وجوب کا انکار یہ وہ کہتا ہے روزہ واجب ہی نہیں ہے روزہ رکھنا ضروری ہی نہیں ہے رمضان میں کوئی روزہ نہیں رکھنا ہے یا روزہ کا کوئی استیزہ کرتا ہے مزاک اڑاتا ہے روزے کا اس کو بےوقوفی سمجھتا ہے جیسا کہ بہت سارے لبرل کسیم کے جو مسلمان ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بعض مرتبہ روزے کا مزاک اڑاتے ہیں اور اس کو جہالت سے تعبیر کرتے ہیں تو کوئی اگر روزے کے وجوب کا انکار کر دے کہہدے کی روزہ واجب نہیں تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے ایک آدمی واجب مان کر کے نہیں رکھنا تو اس لئے گنہگار ہوگا فاسق ہوگا دین سے خارج نہیں ہوگا پر کوئی شخص اگر روزے کی وجوب کا انکار کر دے اس کی اہمیت کا انکار کر دے اس کے اللہ کے حکم کا انکار کر دے تو ایسی صورت میں پھر وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی واضح آیت کا انکار کرنے والا ہے اور وہ یہی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے تو فرمایا اور تم پر ویسے ہی روزے فرض کیے گئے جیسا کی تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے کے لوگوں کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت یعنی ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی جو قومیں آئیں جو امتیں آئیں جو انبیاء شریعتیں لے کر کے آئے ان شریعتوں میں بھی روزے کا حکم تھا یہ تم پہلے انسان نہیں ہو جن پر اللہ تعالیٰ روزے فرض کر رہا ہے بلکہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے پہلی بات تو یہ کما کتیبہ علی اللہی نا من قبلکم اس میں تشبیہ جو دی گئی ہے وہ فرضیت سے دی گئی ہے کہ تم پر بھی ویسے فرض ہیں جیسا کی پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے البتہ روزے ضرور نہیں کہ ہم سے ہم جو روزہ رکھتے ہیں ویسا ہی روزہ پہلے کے لوگ بھی رکھتے تھے ممکن ہے کہ پہلے لوگوں کا روزے کا طریقہ الگ رہا ہو ہماری روزے کا طریقہ الگ ہو روزے سے تشبیہ نہیں دی گئی ہے فرضیت کو فرضیت سے تشبیہ دی گئی ہے یعنی کتابت کو کتابت سے تشبیہ دی گئی ہے مکتوب کو مکتوب سے تشبیہ نہیں دی گئی ہے پہلے کی قوموں کا ممکن ہے کہ روزہ رکھنے کا طریقہ کچھ اور رہا ہو اور ہمارا روزہ رکھنے کا طریقہ کچھ اور ہو ان کے ایام کچھ اور رہے ہو ہمارے ایام کچھ اور ہیں ان کا روزے توڑنے کی چیزیں کچھ مختلف رہی ہو ہماری چیزیں مختلف ہیں روزے میں فرق ہو سکتا ہے یہاں پر روزے کو روزے سے تشبیح نہیں دی گئی فرضیت کو فرضیت سے تشبیح دی گئی کی تو ایسے تم پر فرض کیے گئے ہیں یہ تم پہلے لوگ نہیں ہیں ان پر روزے فرض کیے گئے ہیں تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تو اب خاص طور پر یہ حوالہ دینے سے ہم کو کیا فائدہ ہوا کیوں اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کا حوالہ دیا کہ پرانی امتوں میں بھی روزے فرض کیے گئے تھے اس کی چار وجوہات ہم بیان کر سکتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ بتا رہا ہے کہ روزہ اللہ کی محبوب عبادت یعنی یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے ہر شریعت میں ہر شریعت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر روزے فرض کیے ہیں یہ اللہ کو یعنی ایسا محبوب عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام شریعتوں میں تمام انبیاء سے روزے رکھوائے ان کی قوموں سے روزے رکھوائے اللہ کو پسند ہے روزہ رکھنا اگر کوئی ایسی عبادت ہوتی جو بہت پسندیدہ نہیں ہوتی تو کسی خاص قوم سے کہا جاتا کہ تم نے عبادت کرو اور دوسروں سے نہیں مطالبہ کیا جاتا لیکن کیونکہ یہ عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ہر نبی کی شریعت میں ہر عمت میں روزے فرض کیے ہیں اس سے ہم کو پتا چلتا ہے روزہ اللہ کو کتنا محبوب ہے کہ اللہ شروع سے ہی جو ہے نا وہ روزے رکھاتا ہوا آیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کا حوالہ دینے سے پرانی قوموں میں جو روزے فرض کیے گئے تھے اس کا حوالہ دینے سے روزہ آسان ہو جاتا ہے ہمارے لئے کیا ہمارے ذہن میں ایک بات بڑھ جاتی کوئی ایسی بات تم سے مطالبہ نہیں کیا جا رہا کسی ایسی عبادت کا جو بہت مشکل ہے کوئی نہیں کر سکتا ہو کوئی مشکل عبادت نہیں ہے تم سے پہلے کے جو لوگ ہیں وہ بھی عبادتیں کرتے رہے ہیں تو جب یہ ہوتا ہے نا کی بھئی تو جب کسی کو یہ حوالہ دیا جاتا ہے نا کوئی مشکل عمر ہوتا ہے اور اس کو یہ حوالہ دے دیا جاتا ہے کہ یہ کام تم پہلی بار نہیں کر رہے ہو تم سے پہلے بھی لوگ یہ کرتے رہے ہیں یہ کام ہوتا رہا ہے تو انسان کے لیے یہ سوچ کر کے کہ یہ کام مشکل نہیں ہے کیونکہ مجھ سے پہلے کے لوگ انسان تھے اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں یہ تصور جب ذہن میں پیدا ہوتا ہے یہ احساس جب دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو عبادت آسان ہو جاتی کوئی بھی کام آسان ہو جاتا ہے حتیٰ کہ انسان پر جو مسئیبتیں بھی نازل ہوتی ہیں وہ اگر اکیلے نازل ہو تو انسان کے لیے برداشت کرنا مسئل ہوتا ہے پر وہ مسئیبتیں ایک ساتھ کئی لوگوں پر نازل ہو جائیں تو وہ مشکل انسان کے لیے آسان ہو جاتی حضرت خنسہ محشور اللہ کے نبی کے صحابیان انہوں نے اپنے بھائی کے موت پر ایک مرسیہ لکھا تھا تو انہوں نے ایک شیر اس طرح سے تھا کہ اگر میرے ساتھ اور زیادہ رونے والے نہیں ہوتے یعنی سب کو غم ہے سب رو رہے ہیں میرے ساتھ اگر یہ اتنے زیادہ رونے والے نہیں ہوتے تو میں اپنی آپ کو ہلاک کر لیتی اتنا غم ہے مجھ کو لیکن میں دیکھ رہے ہوں کہ غم میرا اکیلا نہیں ہے میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو رو رہے ہیں سب تکلیف میں ہیں تو مجھ کو سبر آ جاتا ہے تو عبادتوں میں بھی یہ ہوتا ہے آپ خاص طور پر روزے کے معاملے میں دیکھیں گے کہ جب ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو کیونکہ ہمارے اردگریز بہت سارے لوگ ایک ساتھ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو رمضان کی روزہ نسبتا ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں پر کبھی کوئی وجہ ہے کوئی قضا روزہ رکھنا ہے یا نفلی روزہ رکھنا ہے یا انسان کو اکیلے رکھنا ہے گھر میں لوگ روزہ نہیں رکھ رہے محلے میں روزہ نہیں رکھ رہے تو وہ اکیلے کا روزہ انسان کی طبیعت پر بھاری پڑتا ہے تو اللہ نے اس لیے حوالہ دیا ہم سے پہلے کے لوگوں کا کہ وہ سوچ کر کے کیا ہوتا ہے ہمارے لیے عبادت آسان ہو جاتی ہے یسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ پہ جہنم کے بارے میں فرمایا اللہ جہنمیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے کہ کیونکہ تم نے ظلم کیا تو اس کا تم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ تم سب عذاب میں مشترک رہو گے تم سب کو عذاب دیا جائے گا اب ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک ساتھ کئی لوگ عذاب بھگت رہے ہوتے تو انسان کو ہو سکتا ہے کہ فائدہ پہنچے گی اور لوگوں کو بھی عذاب دیا جا رہا ہے اللہ فرما رہا ہے جہنم میں جہنمیوں کو یہ سہولت بھی میسر نہیں آئی گی کہ وہ یہ سوچ کر کے صبر کر لیں میرے ساتھ اور بھی تو لوگ ہیں جہنم میں جن کو عذاب دیا جا رہا ہے اللہ نے فرمایا تم کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ دیگر لوگوں کو بھی عذاب دیا جا رہا ہے یعنی عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے یا کوئی مشکل کام اس کو کرنا ہوتا ہے تو اپنے عردگل جب اس کام کو کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے لئے وہ کام آسان ہو جاتا ہے تو ایک حوالہ اس لئے بھی دیا گیا ہے کہ تم روزے کو کیونکہ بظاہر جو ہے نا جب آدمی دور سے سوچتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ بڑا مشکل کام ہے ایک مہینے تک کے طلوع فجر سے غروبی آفتاب تک کچھ نہیں کھانا ہے تو دیکھنے میں تو بہت بڑا لگتا ہے لیکن جب آدمی روزہ رکھنے لگتا ہے پہلا روزہ رکھتا ہے اس کو لگتا ہے اتنا مشکل بھی نہیں تھا پھر دو تین روزہ پھر اس کے بعد تو دس پندرہ دن گزرنے کے بعد ہم روزے کے عادی ہو جاتے ہیں بلکہ بعض مرتبہ رمضان کو ودا کرتے ہوئے ہمارے دل میں غم ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ کل سے روزے جیسی یہ محبوب عبادت جو ہم کر رہے تھے وہ حمدہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالی نے اسی لیے بھی پرانے لوگوں کا حوالہ دیا تاکہ تمہارے لیے وہ آسان ہو جائے تیسرا یہ کی اللہ تعالی نے بتایا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ بھی روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر ایک مقابلے کا جذبہ پیدا ہو کہ جب یہ ہوتا ہے کہ تم سے پہلے کے لوگوں نے بھی کیا ہے یہ کام اب تم کو ان سے آگے بڑھ کر کے کرنا ہے تم کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ آپ تصور کریں روزہ رکھتے ہوئے جب یہ ذہن میں آئے گا کہ یہ وہ روزہ ہے جو اللہ کے انبیاء نے بھی رکھا ہے شہدہ نے رکھا ہے سبڑکین نے رکھا ہے صحابہ نے رکھا ہے تو آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے عمل کا کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگوں نے رکھا تو میں بھی یہ کام کروں گا اور ہم سے پہلے قوموں نے کیا تو ہم اور آگے بڑھ کر کے کریں گے ہر اس عبارت میں بھی پچھلی قوموں کو آگے چھوڑ کر کہ ہم اور آگے بڑھ جائیں گے ہے نا جب کسی اپنے سے پہلے کی لوگوں کا حوالہ دیا گیا تو اس میں ایک عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور ایک مقابلے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے عمل کا جذبہ یوں بیدار ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ اتنا افضل عمل ہے کہ فلاہ اتنے بڑے بزرگوں نے انبیاء نے اور صلحانے اور اولیاء اللہ نے رکھا ہے پھر تو مجھے اس عمل سے بڑی محبت ہے کہ یہ عام لوگوں کا عمل نہیں ہے یہ اللہ کے مقرب بندوں کا عمل ہے اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ پچھلی قوم علوں نے بھی رکھا ہے تو ایک جذبہ مقابلے کا پیدا ہوتا ہے کہ ہم پچھلی قوم علوں سے آگے بڑھ جائیں اس عمل میں بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو آپ کی شرف کے لیے ہم اس عبادت میں بھی جب جنت میں داخل گیا جا روزے داروں کو تو ہم اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی دادات زیادہ سے زیادہ ہو تو ایک مقابلے کا اور عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس لیے پرانے قوموں کا حوالہ دیا گیا چوتھی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ اس عمت پر احسان کر رہا ہے اور اس احسان کا احساس دلا رہا ہے کہ عبادت کے جو بھی طریقے اللہ تعالیٰ نے پرانے قوموں میں رکھے تھے تم کو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تم کو اس سے محروم نہیں رکھا ہے یعنی تم کو ہر فضیلت کے راستے پر جو پرانے لوگ چلے اس پر چلنے کے لئے تمہارے لئے بھی دروازے کھول دیئے تو یہ گویا کی اللہ کی نعمت کی تکمیل ہے تم پر یہ استقمال ہے اس عمت کے لئے کہ تمہارے لئے فضیلت کے وہ سارے دروازے نیکیوں کے وہ سارے دروازے کھولے ہیں جو اس سے پہلے کی عمتوں پر کھولا تھا کوئی خیر کا دروازہ جو اللہ کا محبوب عمل ہے ایسا نہیں ہے جو پچھلی قوموں کے لئے کھولا گیا تھا تمہارے لئے وہ بند کر دیا گیا ہے تو اس خیر کے دروازوں میں سے ایک دروازہ روزہ بھی ہے تو جیسے پچھلی قوموں نے روزہ رکھا اور اس روزے کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم کو اس نعمت سے محروم نہیں رکھا ہے بلکہ تمہارے لئے بھی دروازہ کھولا ہے تاکہ تم اس میں بھی خوب محنت کر کے ترقی کر کے اس مقام کو مہنچو جس مقام بر تم سے پہلی کے قومیں مہنچتی رہی ہیں تو یہ چار وجوہات ہو سکتا ہے ان کے لابابی وجوہات ہوں مطالعے سے اور غور و فکر سے یہ چار چیزیں سمجھ میں آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا حوالہ کیوں دیا کہ تم پر بھی روزے ویسے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتکون تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ پتہ یہ چلا کہ اس روزہ اصل مقصود روزے کا کیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی کی قیفیت پیدا ہو تقوی کس کو کہتے ہیں اس سے پہلے بھی کئی بار میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے سے اپنے اور اللہ تعالیٰ کی جہنم کی بیچ کوئی آر بنا دیا تقوی کا مدب ہوتا ہے بچنا کس سے بچنا جہنم کی آگ سے بچنا اللہ کی ناراضگی سے بچنا کیسے بچنا اللہ کے حکم پر عمل کر کے اور اللہ کی منع کیوی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے اسی کا نام تقوی ہے فرمایا روزہ حسلے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی عبادتیں ایک حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ مشروع کر دیں اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی حکم کی حکمت ہوتی ہے بہت سارے گمراہ فرقے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس اپنی مشیط کے ادبار سے کوئی بھی حکم دیتا ہے اللہ کے حکم کے بیچے کوئی حکمت نہیں ہوتی بس اللہ کی مشیط اللہ نے چاہا تو ایسا کہہ دیا کوئی حکمت نہیں ہوتی لیکن قرآن کی آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو مختلف مقامات پر کوئی بات پتا چلتی ہے کہ اللہ کے حکم کے بیچے حکمت بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ حکیم ہے حکمت والا ہے اور وہ جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس کے بیچے کوئی ریزن ہوتا ہے کوئی لوجک ہوتی ہے کبھی وہ ریزن ہمارے علم میں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا کبھی اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتا ہے کبھی نہیں بتاتا کبھی ہم اس تک پہنچ پاتے ہیں کبھی نہیں پہنچ پاتے ہیں لیکن اللہ کا کوئی حکم حکمت سے کھالی نہیں ہوتا اللہ کے ہر حکم کے بیچے حکمت ہوتا ہے کبھی وہ بتا دیتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قصاص کے بارے میں اس سے پہلے بتایا کہ قصاص اللہ نے اس لئے واجب کیا تاکہ زندگی ملے لوگوں کو جیسے اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں بتایا کہ روزہ اس لئے فرض کیا گیا تاکہ انتقوی والے بن جاؤ تو کبھی اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ نہیں بتاتا جب اللہ نہیں بتاتا تو بھی کبھی ہم کو خود سے اپنا دماغ لگا کہ پتا چل جاتا ہے کبھی کبھی وہ حکمت ہمارے عقل کے دائرے سے باہر ہوتی ہم وہ سمجھ میں نہیں آتا پر ہم ایمان رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے کہا ہے تو ایک بات تم کو یہ پتا چلی لالکم تتقون سے کہ اللہ کی حکم کے پیچھے حکمت ہوتی ہے اللہ نے جو روزہ فرض کیا ہے اس کے پیچھے بھی حکمت ہے اور وہ حکمت کیا ہے یہ روزہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے یعنی روزہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے کردار کی اصلاح کریں ہماری زندگی میں تقوی آئے روزہ کی ذریعے سے ہم روزہ رکھنے کے بعد اللہ سے اور قریب ہو جائیں اللہ کا خوف اور زیادہ ہمارے دل میں آ جائیں ہم ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو ہمارے اللہ کے خوف میں اضافہ ہو تو روزہ کا اصل مقصد یہ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہم روزہ کو اس کا حق دیں گے تو روزہ لازمان ہماری زندگی میں تقوی پیدا کرے گا اگر واقعیتا ہم نے روزہ کو اس کا حق دیا ہے جو اس کی عبادت کا حق ہے تو وہ روزہ لازمان ہماری زندگی میں تبدیلی لے کر گیا آئے گا اب ایسا تو بہت ہوتا ہے ہم پورا پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کے بعد جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے ایک شوال کو لوٹ کر کے واپس گناہ کی اسی زندگی میں ہم جا پڑھتے ہیں روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے پر ہمارے روزے بہت سارے لوگوں ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان جن کا رمضان سے پہلے زندگی رمضان کے بعد کی زندگی سے بہت مختلف ہوتی ہے لیکن ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کے لیے رمضان سوائے شیڈیول کی تبدیلی کے اور کچھ نہیں ہوتا ڈائیٹ کی تبدیلی کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ وہ رمضان میں اسے پہلے کچھ اور کھاتے تھے رمضان میں انہوں نے کچھ اور کھایا پھر رمضان کے بعد جو پہلے رمضان سے کھاتے تھے وہ کھانا شروع کر دیا رمضان میں بس اس کا کھانے کا ٹائم ڈبل چینج ہو جاتا ہے باقی اور کوئی چیز رمضان ان کے لیے لے کر کے لیے آتا اللہ تو کہہ رہا ہے روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو عملی زندگی میں بہت سارے لوگوں دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھ رہے ہیں پر کوئی تقوی ان کے کردار میں ان کے اخلاق میں روزوں کے ذریعے سے پیدا ہوتا نہیں دیکھتا تو کیا اللہ تعالیٰ کلام جھوٹا ہے اللہ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ نے کہا روزے فرض کی گئے تاکہ تقوی پیدا ہو تو لازمان تقوی پیدا ہونا چاہیے اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا اگر میرا روزہ میرے اندر تقوی پیدا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب میرا روزہ جھوٹا ہے اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا میرا روزہ جھوٹا ہے میں نے روزے کو اس کا حق نہیں دیا اگر روزے کو اس کا حق دیتا تو روزہ لازمان مجھے تقوی دے کر گئے جاتا رمضان اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے یہ مہمان ہمارے لئے تقوی کا توفہ لے کر کیا آتا ہے یہ مہمان آیا اور چلا گیا اور تقوی سے ہمارا دامن اگر خالی ہے تو اس کا مطلب اس مہمان کی جیسی میزبانی کرنی چاہیے تھی وہ میزبانی ہم نے نہیں کی روزہ تقوی پیدا کرنے والی عبادت ہے اگر روزہ رکھا تقوی پیدا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہمارے روزے بانج تھے یعنی ممکن ہے کہ ہم کو جیسے شادی میں ایک مقصد انسان کا اپنی ضرورتیں پوری کرنا ہوتا ہے اور ایک مقصد ہوتا ہے اولاد تو اگر اولاد نہ بھی ہو تو بھی شادی کا ایک مقصد تو مل ہی جاتا ہے تو ویسے ہی روزہ رکھ لیا لیکن تقوی پیدا ہوا تو روزہ نہ رکھنے کا جو گناہ ہے وہ تو ممکن اس کو نہ ملے کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہے لیکن روزہ کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو گیا ایسے روزے بانج روزے ہیں جن میں جو تقوی نہ پیدا کرے ہمارے اندر رمضان آئے گا روزہ آئے گا ہم اس کو اس کا حق دیں گے تو ہمارے قلب کو تقوی کی دولت سے منور کر کے جائے گا روزہ ہوتا ہی اسے لئے ہے اور ہم کو یہ بات پتا چلی نا کہ تقوی اس کو کہا جاتا ہے الوسائل لا حکم الغایات کہ تقوی واجب ہے اختیار کرنا تو وہ چیزیں جو ہم کو تقوی تک پہنچاتی ہیں ان کو اختیار کرنا بھی واجب ہے اور انہی میں سے ایک روزہ بھی ہے روزہ بندے کو تقوی سکھاتا ہے کیسے تقوی سکھاتا ہے روزہ اس کے بہت سارے حوالے ہو سکتے ہیں دیکھئے بھئی تقوی میں نے بتایا نا تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حرام چیزوں سے بچنا اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا روزہ ہم کو تقوی ایسے سکھاتا ہے کی روزہ میں ہم اللہ تعالیٰ کی حکم سے ایک مخصوص وقت کے لیے ان چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں جو عام دنوں میں ہمارے لئے حرام نہیں تھے اور کیونکہ حرام نہیں تھی تو ہمارے لئے ساندر بھی نہیں تھی یعنی رمضان میں روزے میں ہم کونسی چیزیں ترک کرتے ہیں کھانا ترک کر رہے ہیں کھانا عام دنوں میں ہمارے لئے حرام نہیں ہے اور حرام کیوں نہیں کیونکہ اس میں ہمارے لئے کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ نقصان نہیں بلکہ ہمارے لئے فائدہ ہے فائدہ ہی نہیں بلکہ ہماری شدید ترین ضرورت ہے کھانا پانی ہمارے لئے نہ صرف یہ کہ اس میں نقصان نہیں ہے فائدہ ہے بلکہ وہ ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت ہے بیوی ہے بیوی کے لئے شوہر ہے رمضان میں مخصوص وقت میں دونوں ایک دوسرے قریب نہیں جا رہے ہیں حالانکہ دونوں ایک دوسری کے لئے عام دنوں میں حلال ہیں اور یا ایک دوسری کی ضرورت ہیں لیکن رمضان میں خاص وقفے میں ہم بچ جا رہے ہیں اس سے یعنی اللہ کے حلال سے بچ رہے ہیں ہم اللہ کے حکم سے تو روزہ ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر تم اللہ کا خوف ایسا ہے تمہارے دل کے اندر کہ اللہ کے خوف سے اللہ کی محبت میں اللہ کے حکم کی بنیاد پر حلال اللہ کے لئے چھوڑ سکتے ہو جو کی تمہارے لئے نقصاندہ نہیں ہے تو اللہ کے لئے حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے یہ روزہ یوں ہم کو تقوی کی تعلیم دیتا ہے کہ جب حلال چھوڑ رہے ہو تو حرام بھی چھوڑو حلال چھوڑوا کر کے اصل میں حرام چھوڑنی کی پریکٹس کروائی جا رہی ہوتی ہے اللہ کے لئے کھانا نہیں چھوڑ رہے ہو بڑی شہبت ہے کھانے کے لئے چاہت ہے کھانے کے لئے کھانا دیکھ کر کے لالا چاہ رہا ہے موں میں پانی آ رہا ہے لیکن ہاتھ رکھ کے رکھا ہے کیوں رکھ کر کے رکھا ہے کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے تو جس اللہ کے لئے کھانا چھوڑ سکتے ہو اس اللہ کے لئے تم سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے ہو تمہارکو نہیں چھوڑ سکتے ہو پیاس لگ رہی ہے پانی نہیں پی رہے گلہ سکھا جا رہا ہے اتنا خوف اللہ کا کی کلی کیا اور گلہ سکھا ہوا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں کرے گھڑ پانی اندر اتار دے تو پر نہیں پیا اگل دیا وہ پانی کیوں اللہ دیکھ رہا ہے کوئی دیکھے آنا دیکھے اللہ تو دیکھی رہا ہے تو اللہ کے خوف سے اگر پانی چھوڑ سکتے ہو تو اللہ کی حکم سے شراب کیوں نہیں چھوڑ سکتے اللہ کی حکم سے سود کیوں نہیں چھوڑ سکتے اللہ کی حکم سے اپنا حرام کاروبار کیوں نہیں چھوڑ سکتے تمہاری اپنی بیوی ہے بغل ملیٹی ہوئی ہے ضرورت ہے شہوت ہے خواہش ہے لیکن اپنا ہاتھ روک کر کے رکھتے ہو کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو اگر اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنے سے بچ جا رہے ہو تو زنا سے اپنا کو کیوں نہیں بچا سکتے ہو کسی عورت سے حرام تعلق سے خود کو کیوں نہیں بچا سکتے ہو تو یہ روزہ جو ہے نا وہ ہم کو شہوتوں کو مارنا سکھاتا ہے اپنی عارضوں کو اللہ کے حکم پر قربان کرنا سکھاتا ہے اور اگر روزے سے بندہ یہ سبق سیکھ لے تو پھر اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے کیونکہ جنت کے راستے میں سب سے بڑی آر یہ شہوتیں ہی ہوتی ہیں یہ ہماری عارضوں ہیں یہ ہمارے ڈیزائرز جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں جو ہم کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھی نے فرمایا جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے اور جہنم شہوتوں سے گھری ہوئی ہے جو آدمی ڈیزائرز کا بندہ بن جاتا ہے شہوتوں کا بندہ بن جاتا ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا یہ شہوتیں اس کو کھیچ کر کے جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں روزہ ہم کو سکھاتا ہے کہ شہوتوں کو کیسے ماننا ہے اللہ کے کمپر خائشات کو قربان کرنا سکھاتا ہے روزہ یوں روزہ ہم کو تقوی کی تعلیم دیتا ہے روزہ ہم کو سکھاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے ہماری اس عقیدے کو ہمارے اس ایمان کو مختا کرتا ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور جب ہمارے ذہن میں یہ تصور آ جاتا ہے ہمارے دل میں یہ عقیدہ بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو پھر یہ تقوی پیدا کرتا ہے آپ دیکھئے قرآن مجید میں سورہ بقراہی کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے بارے میں کیا فرمایا ذالک الكتاب یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے فی التقوی والوں کی الگ الگ قیفیات الگ الگ صفتیں بیان کی تو سب سے پہلی کون سے صفت بیان فرمائی تقوی والے وہ ہیں جو غیب پریبان رکھتے ہیں بغیر دیکھیں اللہ تعالیٰ کو مان دیں جہنم نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں کی وہ ہے جنت نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں کی وہ ہے اللہ کو دیکھتے ہوئے دیکھ نہیں رہے لیکن مان رہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور روزہ جو ہے نا وہ ایمان مل غیب کی تو تعلیم دیتا ہے ہے نا روزہ ہم کو سکھاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کھانا آپ گھر میں ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں فریج میں فروٹ سکھے ہوئے اور آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے کونسی چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے آپ کے ہاتھ کو کہ آپ آگے بڑھا کر کے فروٹس کھا لیں اللہ دیکھ رہا ہے پیاس لگی ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے دکانوں پر ہوتلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں آپ چپکے سے کسی علاقے میں جا کر کے کھا لیں کسی کو نہیں پتا چلے گا تو کیوں نہیں کھا رہے بھئی اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے ایمان بالغیب روزہ جو ہے وہ ایمان بالغیب کی تعلیم دیتا ہے اور ایمان بالغیب یہ متقیوں کی سب سے پہلی صفت قرآن مریب میں بیان کی گئی ہے تو روزہ یوں ہم کو تقوی سکھاتا ہے روزہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے روزہ کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے اللہ تعالی نے فرمایا لعل لکم تتقون ہم نے تم پر روزہ اسی لئے فرض کیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ یہ تقوی تمہارے اندر پیدا ہو تو آپ روزہ کو اس کا حق دیں گے تو وہ لازمان آپ کے دامن میں تقوی کی سوگات ڈال کر کے جائے گا یقیناً آپ کا شوال آپ کے شابان سے مختلف ہوگا رمضان آئے گا جائے گا وہ آپ کے کردار کو بلند کرتا ہوا جائے گا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ چلو آدمی بہت زیادہ تقوی کی میعار پر نہیں پہنچ پاتا ہے پر اتنا کم از کم ہو جاتا ہے نا کہ ایک جو گناہوں کی آلودگی سے دل سیاہ ہونے لگتے ہیں رمضان کم سے کم آ کر کے ان کو دھول دیتا ہے یہ آدمی آدمی ایک طرح کا سپیڈ بریکر کا کام تو کرتا ہے یہ رمضان کی ایک اللہ تعالی سے جو دور ہو جاتے ہیں ہم تو رمضان سال میں ایک بار آ کر کے کم سے کم اس دوری کو کم کر دیتا ہے اللہ سے تھوڑا سا ہی سا ہی قریب کر دیتا ہے تھوڑا ہمارے گناہوں کی جو ایک لمبی زندگی گزرتی جاتی جس کو اگر ڈھیل دے دیا جائے بریکر لگ جاتا ہے ایک اس کی رفتار ہی کم ہو جاتی ہے میں نے کہہ رہا کہ روزے سے پہلے جو اگدم فاسق ہے روزہ رمضان ہوتی وہ بالکل ولی اللہ بن جائے گا لیکن رمضان تقوی سکھانے کے لئے آیا ہے تو کچھ تو فرق آنا چاہیے زندگی میں ٹھیک ہے آپ ولی اللہ نہیں بن گئے آپ کوئی جو ہے وہ اگدم سے پرہزگار پیر بزرگ کی طرح سا نہ بن جائے لیکن کچھ تو فرق پڑنا چاہیے رمضان کا آپ کے زندگی میں لیکن بہت سارے معاملات میں فرق نہیں پڑتا بہت سارے لوگوں کے لئے روزہ جو ہے وہ بس ایک رسم بن کر کے رہ جاتی ہے یعنی اگر روزہ ہمارا ہمارے اندر تقویٰ نہیں پیدا کر رہا تو پھر اس کا مطلب وہ روزہ ہمارے لئے کوئی عبادت نہیں تھی بلکہ ایک عادت تھی بس عادتا ہم نے روزہ رکھ لیا بھئی سب لوگ رکھتے ہیں تو ہم نے بھی رکھ لیا تو اگر آپ عبادت کے حصے سے روزہ رکھیں گے تو عبادت آپ کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے اس عبادت کا اثر آپ کے کردار پر آپ کی شخصیت پر آپ کے تقویر پر آپ کی زندگی پر دکھائی دیتا ہے اور اگر وہ رسمن آپ نے ادا کر لیا عادتا نہ ادا کر لیا تو فیضائر سی بات ہے اس کا کوئی اثر آپ کی شخصیت پر دکھائیں دے گا پھر روزہ کا حال وہی ہوتا ہے وہی رفتار بے دھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے جو شوال میں جو یعنی وہ جو ہمیں اکثر ایک شیر کہتا ہوں کہ زہر یک شوال کو مسجد میں تھے بس چار لوگ ایک جمعن ایک فقیرہ ایک موزین ایک امام اکثر لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ رمضان جو ہے وہ گزرا اور رمضان چاند دکھتے ہی شوال کا جو ہے نا مسجدیں ہماری خالی ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رہیم فرما تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ باتیں فرمائی ایمان کو خطاب کرتے ہیں فرمایا تم پر روزے فرض کے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم تقوے والے بن جاؤں آگے فرمایا ایام معدودات ایام معدودات گنے ہوئے چند دن فمن کان منکم مریضا او علا سفرین فعدت من ایام اخر تو تم میں سے کوئی اگر مریض ہو یا وہ سفر پر ہو تو وہ ادت من ایام اخر دوسرے دنوں میں وہ زگنتی کو پورا کرے گا وعلاللذین یتقون ہوں اور جن کے اندر طاقت ہو فدیت تعام مسکین تو وہ ایک مسکین کا کانا کھلائیں گے فمن تتو آخیرا فہو خیر اللہ تو جو نیکی کا کام کرے گا اس کے لیے جو خود سے نیکی کا کام کرے اپنی خوشی سے کوئی نیکی کا کام کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے وَأَنْ تَسُومُوا خَيْرُ لَكُمْ اور تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اِنْ كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر تمہارے علم میں ہے اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پیشلی آیت میں تو فرمایا کہ روزہ رکھنا ہے روزہ فرض کیے گئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنے دنوں کے روزہ فرض کیے گئے تو اللہ اس ابحام کی تفصیل یہاں پہ کر رہا ہے وہ جو ڈیٹیل پچھلی آیت میں بیان نہیں ہوئی وہ اس آیت میں بیان ہو رہی ہے ایاماً معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں ابھی ان کی تشریح اور اگلی آیت میں آئیے فیلہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ایاماً یہ گنتی کے چند دن ہیں چند گنے ہوئے دن ہیں ایاماً نکرا آیا ہے اور علماء کہتے ہیں نکرا جو ہے وہ مختلف معانہ پر دلالت کرتا ہے نکرا جو خاص طور پر ہمارے لغت کے طلبہ ہیں ان کو سمجھیں نکرا کبھی عظمت پر دلالت کرتا ہے کبھی کسی چیز کی احانت اور کم تر ہونے پر دلالت کرتا ہے کبھی کسرت پر دلالت کرتا ہے کبھی قلدت پر دلالت کرتا ہے یہاں پہ معدوداتین کے لفظ سے پڑا چلا کہ ایاماً یہ قلدت پر دلالت کر رہا ہے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں گنتی کے چند دن تو چند جن دو ہم کہہ رہے ہیں اور جو ترجمہ دکھنے والے چند کا ترجمہ کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ نکرا آیا ہے اس پہ تنوین آئی ہے تو ایاماً معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں ایاماً معدودات کہہ کر کے کہ ایک طرح سے کوئی اتنا گھبرانی کی بات نہیں ہے چند دن ہے گنتی کے کوئی احسانی کے اللہ تعالیٰ سال بھر تم سے روزے رکھوانے چند دن ہے گنتی کے اس لئے بات سلف جب وہ روزہ ان کو لگتا تھا نا بھاری پڑتا تھا تو وہ اپنے دل میں کیا کہتے تھے ایاماً معدودات یہ تو گنتی کے چند دن ہیں تھوڑی دن کی تکلیف برداشت کرنی ہے ایمان والا بندان اصل میں روزے سے اس کو ایک سبق ہی ملتا ہے نا کہ اس کی پوری زندگی اصل میں روزے کی طرح ہوتی ہے ایک ایمان والے بندے کی پوری زندگی روزے ہی کی طرح ہوتی ہے جیسے روزے دار ایک مخصوص وقت کے لیے مسئیبتوں پر صبر کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ چند دن ہیں چند دن ہیں تھوڑے دا وقفہ ہے چودہ گھنٹہ ہے بارہ گھنٹہ ہے تیرہ گھنٹہ ہے اس کے بعد تو افتار ہونے والی ہے ایسے ایمان والے بندے کی پوری زندگی طرح سے روزہ ہی ہوتی ہے نا اس کو مسئیبتیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں آزمائشیں آتی ہیں وہ کیا سوچتا ہے یہ زندگی کا صورت جیسے ہی غروب ہوگا انشاء اللہ تعالی جنت میں وہ افتار کرے گا تو دنیا کی مسئیبتوں پر بھی وہ یہ سوچ کر کے صبر کرتا ہے ایام امہ دودار یہ زندگی کے چند دن ہیں گھنٹی کے چند دن ہیں ہم کو نہیں پتا کی گھنٹی کتنی ہے پر گھنے ہوئے دن ہر آدمی کو ملے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو جیسے روزہ گھنٹی کے چند دن ہوتا ہے ویسے زندگی بھی گھنٹی کے چند دن ہی ہیں تو یہ سوچ کر کے بندہ ان مشکلوں پر صبر کر لیتا کہ کون سا مجھے پورے سال روزہ رکھنے بس یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں محدود وقت کے لئے تو ہم سے روزے رکھوائیں ہیں ایام امہ دودار تو یہ گھنٹی کے چند دن ہیں فمن کانا من کم مریضا اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام تو روزہ ہر کسی پر واجب کیا ہے بغیر اگر تم میں سے کوئی مریض ہو او علا ثفرین یا کوئی سفر پر ہو فعدت من ایام اخر تو اس کو وہ گھنٹی پوری کرنی پڑے گی وہ جو چند دین ہیں گھنٹی کے فکس ڈیٹس ہیں فکس ایام ہیں وہ اس کو پورے کرنے پڑیں گے ایام اخر دوسرے دینوں کے اندر تو یہاں پہلہ تعالیٰ نے دو لوگوں کو نس کے ساتھ ایکسپشن دے دیا ہے ایک ان کو استثناء دے دیا ہے کہ یہ لوگ روزہ رمضان کے مہینے میں نہ رکھیں جو متعین دین ہیں ان میں نہ رکھیں تو ان کو اجازت ہے پہلا کون ہے مریض ہے اب مریض کے بارے میں مریض کا کب روزہ نہیں رکھنے کی اجازت ہے مریض کی الگ الگ حالتیں ہیں بنیاری طور پر مریض کی تین حالات ہوتی ہیں پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ روزہ کی وجہ سے مریض متاثر نہ ہوتا ہو تو ایسے شخص کے لیے روزہ چھوڑنا حلال نہیں ہے اگر کوئی آدمی مریض تو ہے لیکن اتنا شدید مرض نہیں بھئی ہلکا سا زکام ہے تھوڑا سا سردرد ہے تھوڑی دار میں درد ہے ہلکی فلکی کوئی بیماری ہے کھاسی ہے اب وہ بولے گے نہیں میں تو مریض ہوں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ مریض کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بات کی دنوں میں اس کی قضاء کر دے تو نہیں ایسے مریض کے لیے قضاء کی اجازت نہیں ہے جس کو ہلکا فلکا مرض ہو اور اس کے مرض کی وجہ سے اس کا روزہ متاثر نہ ہوتا ہو اس کو کوئی بہت شدید تکلیف نہ ہوتی روزے سے تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا روزہ بکنا واجب ہے روزہ چھوڑنا حلال نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی ایسا مرض کا شکار ہو جس سے روزہ رکھنے میں اس کو مشکت ہو کوئی ایسی بیماری ہے جس سے روزہ رکھنے میں اس کو مشکت ہوتی ہے ضرر تو نہیں یعنی ایسا نہیں کہ اس کی بیماری بڑھ جائے گی لیکن اس کو روزہ رکھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے تو ایسے شخص کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے لیکن اگر رکھ لے گا تو روزہ اس کا ہو جائے گا البتہ روزہ رکھنا اس کے لیے مقروع ہے سمجھ رہے ہیں ایسی بیماری ہے جس سے روزہ رکھنے میں اس کو پریشانی ہو رہی ہے مشقت ہے لیکن ضرر نہیں ہے مشقت یعنی اس کو مشکل سے وہ روزہ رکھ رہے ہیں آسانی سے نہیں رکھ پا رہے ہیں اس کو ایکسٹر مشکل پیش آ رہی ہے بیماری کی وجہ سے لیکن اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے اگر وہ روزہ رکھ لے گا تو کوئی ایسا نہیں کہ اس کی بیماری بڑھ جائے گی اس کی شفا تاخیر سے ہوگی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا مقروح ہے افضل ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے لیکن اگر رکھ لے گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمائے ان اللہ یحبو ان تُعْتَ رُخْصَهُ كَمَا یَكْ رَهُ ان تُعْتَ مَعْسِيَتَهُ مَعْسِيَتُهُ کہ اللہ تعالی پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں کو لیا جائے اگر اللہ نے آپ کو کوئی رخصت دی ہے تو اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصت پر عمل کرو یہ کوئی مطلب یہ عظیمت نہیں ہے کوئی کہ ہاں مجھے تقلیف ہو اور یہ پھر بھی میں روزہ رکھ رہا ہوں نہیں اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اللہ چاہتا ہے نہیں کہ آپ تقلیف میں رکھ کر کہ اپنے آپ کو روزہ رکھیں تو اللہ پسند کرتا ہے کہ اللہ نے بندے کے لئے کوئی رخصت دی تھی کوئی سہولت دی تھی اور بندے نے وہ سہولت اختیار کر لی جیسے اللہ تعالی اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کی معاصیت کی جائے تیسری حالت یہ ہے جب روزہ یعنی ایسا بندے کو بیماری ہو کہ اس کی بیماری کی وجہ سے اس کو اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو نقصان پہنچے گا اس کو وہ کسی اس کی شفایابی میں بہت تاخیر ہو سکتی ہے یا ممکن ہے کہ وہ موت کے گھاٹ پیو در سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر روزہ رکھنا حرام ہے وہ جائز نہیں کیونکہ اللہ نے اپنے آپ کو بچانا یہ واجب ہے اللہ تعالی نے فرمایا اپنے آپ کو قتل مت کرو ایک جگہ فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو تو اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا واجب ہے اور اگر روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو ہے جیسے بعض ایک کیسز میرے پاس اس طرح کے آئے کہ ایک بندہ بڑھا ہو چکا ہے شگر کا بہت شدید مرض ہے اور وہ پانی نہیں پیا اس نے کھانا نہیں کھایا اور پھر وہ شگر جو ہے نا وہ اتنا ہی ہو گیا کہ اس کی کڈنی کام کرنا بند کر دی اور پھر موت کی گھاٹ کے اتر گیا وہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر بندہ زد کر لے کہ انہیں مجھے روزہ رکھنا ہی ہے اور پانی نہ پیے تو باڈی جو ہے پھر وہ کام کرنا بند کر دیتی ہے تو یہ جو ہے اگر کوئی ایسا مرض کا شکار ہے جس میں اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کو شدید تکلیف کا سامنا ہوگا مشکل بھی کرنی پڑے گا اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اس میں پھر یہ جو ہے نا وہ کوئی عبادت نہیں ہے کوئی نیکی نہیں کی بندہ پھر بھی روزہ رکھ رہے اس لیے حدیث میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں لگہ میں فرمائے مَا خِیُّرَا رُّمَا خِیّرَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ مَا لَمِكُنْ اسْمًا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ کو جب بھی دو چیزوں کے بارے میں آپشن دیا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جو آشان آپشن ہوتا اس کو اختیار کرتے تھے اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ آسان چیز اللہ آسانی دے رہے تو اس آسانی کو اختیار کرو اس کو چھوڑ دینا کوئی نیکی نہیں ہے جیسے بہت سارے لوگ بلا وجہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کو نیکی سمجھتے ہیں تو بلا وجہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لینا کوئی نیکی نہیں ہے تو یہ تین حالتیں ہیں اگر کوئی مشقت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے سے تو ایسے مریض کو روزہ رکھنا واجب ہے اگر مشقت ہو رہی ہے تو اس کے لئے افضل ہے کہ وہ نہ رکھے اور اگر ضرر بھی ہے مشقت کے ساتھ ساتھ تو پھر تو اس کے پر واجب ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے پھر بھی اگر ایسا آدمی دھکھ لے گا روزہ تو اس کا ہو جائے گا ضرر کی وجہ سے بھی اگر روزہ اس نے دھکھ لے تو روزہ ہو جائے گا لیکن اس کو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا گناہ ملے گا اب ایک سوال یہ مرض کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ مریض قضا کرے گا یا فدیہ دے گا اللہ تعالیٰ نے اصولا تو یہ فرمائے فائدت من ایام ان اخر کہ اگر جو روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو اور دنوں میں اس کی گنتی پوری کرنی پڑے گی لیکن اگر کوئی مریض ایسا ہے جس کو سہتیابی کی امید ہے تو اس کے لئے کہا گیا ہے کہ ابھی تم بیمار ہو تو مت رکھو جب تمہاری طبیعت درست ہو جائے تو اس روزہ کی قضا کر لینا لیکن اگر کوئی مریض ایسا ہے جس کو سہتیابی کی امیدی نہیں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بیمار ہو گئے اور وہ بیماری اس کی مستقل لیتی ہے اور وہ کبھی روزہ نہیں رکھ پائے گا اس کو مستقل لبائیاں کھانی ہیں یا اس کو بھوکا رہنا ممکن ہی نہیں ہے تھنڈی کے دنوں میں بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو ایسا شخص پھر روزہ کے بدلے فدیہ دے گا فدیہ کا حکم ابھی آگے اسی آیت میں آ رہا ہے تو فیلا فرمایا تو دوسرا وہ آدمی جو صاحب عزر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپشن دیا ہے وہ کیا ہے مسافر تو مسافر جو ہے وہ روزہ نہ رکھ کر کے جب وہ قیام کرے گا اپنی جگہ پر پہنچ جائے گا تو وہ روزہ کی تقمیق فرمائے گا کون سا مسافر ہے جو روزہ نہیں رکھے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آدمی جس سفر میں جس سفر کو سفر مانا جائے یعنی واقعیتاً وہ سفر سفر مانا جاتا ہے عرف میں اور اس کو ابھی کوئی ہاں باندھرا سے ایک ارلا جا رہا ہے دوالے نہیں میں سفر پڑھوں تو یہ نہیں عام طرقہ ہمارے ہیں سفر کہا جاتا ہے جب آدمی اپنے شہر سے باہر نکل کر کے جاتا ہے تو اس کو سفر کہا جاتا ہے تو ایسا سفر جس میں وہ اپنا شہر چھوڑ کر کے گیا ہے اور وہ ایک باقیدہ جیسے سفر کے لئے تیاری ہوتی جو ذہن ہوتی کہ میں آج سفر کرنے والوں اس کو عرف میں سفر مانا جا رہا ہے جہاں پہ وہ گئے اس کو مسافر ہی سمجھا جا رہا ہے مقیم نہیں سمجھا جا رہا تو ویسا مسافر آدمی روزہ رکھے گا کب تک کی روزہ رکھے گا جتنی مدت تک کا سفر مانا جائے گا عرف میں اتنی مدت تک کی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور سفر میں جیسے میں نے مرض میں بتایا کہ مرض میں مشکت سرط ہے یعنی مرض میں آپ اسی وقت روزہ چھوڑ سکتے ہیں جب آپ کو روزہ رکھنے میں تکلیف ہو لیکن سفر میں اگر مشکت نہ ہو بسنا وہ اس میں سفر کر رہا ہے ٹرین میں اور ہر طرح کی سہولیات ہیں شاید گھر میں بھی وہ سہولیات اس کو محصر نہ ہو تو مشکت تو نہیں ہے لیکن سفر میں مشکت شرط نہیں ہے سہولت ہو تب بھی جو ہے نا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے یہ فیتر لکھنا جو میں قصر لگ دیا اگر اس کو سہولت ہو تب بھی بھی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے جیسے روزے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ اس کو ہو پرا اور کوئی پریشانی نہ ہو تو بھی کیونکہ وہ مسافر ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اگر سفر مسافر اگر روزے کے حالت میں طاقت رکھتا ہو روزہ رکھنے کی تو چاہے تو وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے تو مسافر کے بھی بہت ساری حالات ہوتی ہیں ایک بان لی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کی کچھ حدیث ہیں اس بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے پاس حضرت حمزہ بن عمر اللہ علیہ السلامی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجیدو بی قوتن الاس سیام فی سفری فحل علیہ جنا اللہ کے رسول میرے اندر میں طاقت پاتا ہوں کہ میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو کیا مجھے گناہ ملے گا روزہ رکھنے پر اللہ اس نے فرمایا یا رخصت من اللہ یا اللہ کی طرف سے رخصت ہے جو اس کو لے لے اس کے لئے اچھا ہے اور اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس پر کوئی جنا نہیں ہے یعنی کوئی گناہ اور پکڑ نہیں اسے مسلم کی ربایت ہے اس سے حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حمزہ بن عمر اسلامی واللہ گنمی کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کیا میں روزے سفر میں روزہ رکھوں اور وہ بہت کسرت سے روزہ رکھتے تھے تو اللہ اس نے فرمایا انشی توسم انشی تفاف تھی اگر چاہو تو رکھو اور چاہو تو نہیں رکھو تو پتائی چلتا ہے کہ مسافر اگر روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسافر کے لئے کیا افضل ہے روزہ رکھ لے یہ افضل ہے یا روزہ نہ رکھے یہ افضل ہے تو اگر کوئی ایسا سفر ہے جس میں کوئی مشکت نہیں ہے تو ایسے مشافر کے لئے افضل ہے کہ وہ روزہ رکھ لے اگر کوئی ایسا سفر ہے جس میں آدمی آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو افضل ہے کہ وہ روزہ رکھ لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گرمی کے ایک دنوں میں روزہ رکھا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ عبدالعی بن رواحہ یہ دو لوگ روزے سے تھے تو اس سے پتا چلا کہ اگر بندے کو بھی مشقت نہ ہو تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے بندے کا ایک ذمہ داری جلدی سے اس کی ختم ہو جاتی ہے ورنہ موقع نہیں کی وگر رمضان میں نہ رکھے تو بعد میں نہ رکھ پائے اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے رمضان میں روزہ رکھنا کیونکہ سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اور فضیلت کا وقت اس کو مل جاتا ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی اگر مشقت نہیں ہے تو روزہ رکھنا فضیلت والا ہے لیکن اگر مشقت ہے پر معمولی مشقت ہے تو افضل ہی ہے کہ روزہ نہ رکھیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک آدمی کو دیکھا جس کو لوگوں نے سایا کیا ہوا تھا اور بھیڑ لگائی بھی تھی تو اللہ ہمیں پوچھا یہ کیا ہے تو لوگوں نے کہا سائم یہ روزہ ہے تو ابھی فرمایا کہ لئی سامین البردی اصوم فی السفر سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے تو یہ حدیث خاص اس معاملے کے لیے جب آدمی کو معاملی مشقت ہو یعنی وہ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن روزہ رکھنا اس کے لئے مشقت ہے اور اگر وہی بات کی شدید مشقت ہے اور اتنی مشقت ہے کہ اندیشہ ہے کہ اس کو نقصان پہنچ جائے گا تو ایسی صورت میں اس کے لئے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر نکلے رمضان المبارک میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا اور دوسرے صحابہ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا اور قرآن غمیم کے مقام پر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا اور اوپر اٹھایا تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں اور اللہ کے نبی نے پانی پی لیا اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ دیکھنے کے باوجود کہ اللہ کے رسول نے روزہ نہیں تو دوڑ دیا ہے نہیں رکھا ہے لوگوں نے روزہ نہیں ٹوڑا جب اللہ کے نبی کو یہ بات اس لئے علماء نے کہا ہے کہ اگر شدید مشقت ہو یا نقصان کا اندیشہ ہو تو روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ حرام ہی کے عمل کرنے والے کو نافرمان یا عصاد آسی کہا جائے گا تو بہرحال یہ دو ایکسپشنز اللہ تعالیٰ نے دیئے کہ روزہ ویسے تو سب پر واجب ہے البتہ جو لوگ مریض ہوں یا سفر پر ہوں وہ دوسرے دنوں میں اپنا تعداد پوری کریں گے فعدتم من ایام اکھر دوسرے دنوں میں وہ تعداد پوری کریں گے تعداد پوری کرنے کے لئے اللہ نے فرمایا من ایام کسی بھی دن میں نقرہ کہا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فضل ہے کہ اگر بندے نے گرمی کی دنوں میں روزہ چھوڑے ہیں اور وہ سردی کی دنوں میں روزہ کی قضا کر رہا ہے تو اللہ نے اجازہ دی یہ کوئی شرط نہیں لگا یہ گرمی میں روزہ تھے تو گرمی میں ہی پورے کرنے پڑھیں اگر آپ رمضان کے مہینہ گرمیوں میں سخت پڑھ رہا ہے لمبے روزے تھے اور سردی کی دنوں میں روزہ رکھنا آسان ہے اور دن بھی چھوٹے ہیں تو چھوٹے دنوں میں بھی روزہ کی قضا کر سکتے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اب یہ ایک بڑی ایک آیت ہے جس پہ بڑا کلام ہے اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں تو ان کو فدیہ دینا پڑے گا کس کا؟ ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ دینا پڑے گا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ یتیقونہو جو طاقت رکھتے ہیں یعنی یستتیعونہو جو طاقت رکھتے ہیں اس لفظ کے بارے میں بڑا اختلاف ہے یعنی تین اقوال ہیں بنیادی طور پر یتیقونہو کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں آیت کا عام ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کو روزہ نہ رکھنا ہو اور وہ فدیہ دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ فدیہ دے دے آیت کا عام ترجمہ یہ ہوتا ہے تو اب اس آیت کو اگر اپنے اصل محکم مان لے تو سمجھ میں آئے گا کہ جو اس کو روزہ رکھنا ہے روزہ رکھے اور جس کو روزہ نہیں رکھنا ہے اور وہ فدیہ دینے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ فدیہ دے دے تو عام ترجمہ تو ہی ہوگا کیونکہ یتیقونہو کا مطلب ہوتا ہے یستتیعونہو اب بعض لوگوں نے کہا یہاں یتیقونہو کا مطلب یہ ہوتا ہے یتیق یہ توق سے بنا ہے اور توق کا مطلب ہوتا ہے گلے میں جو ایک بڑا سا توق ڈال دیا جاتا ہے جو قیدیوں کے تو انہوں نے کہا یتیق یہ توق سے بنا ہے اور یتیقونہو کا ترجمہ ہوگا جو بہت مشکت سے روزہ رکھ سکتے ہوں تو وہ روزہ نہ رکھیں وہ فدیہ دے دیں بعض لوگوں نے یہ تعبیل کیا ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ہے یتیقونہو سے مراد لا یتیقونہو ہے کہ جو طاقت رکھتے ہوں مطلب جو طاقت نہیں رکھتے ہوں صحیح سی بات ہے کہ لا یتیقونہو تو آپ مان نہیں سکتے یعنی کسی بھی لفظ کی تعبیل مضبط کی تعبیل منفی سے نہیں ہو سکتی کہ آپ یتیقونہو لکھا اور آپ کہیں کہ یتیقونہو سے مراد لا یتیقونہو ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ یہاں پر لا کوہم محضوف مان لیں بعد یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ یتیقونہو طاق سے بنا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت سختی سے اگر طاقت رکھتے ہوں روزہ رکھنے کی تو وہ فدیہ دے دیں تو یہ ترجمہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو ہم کو آدمی بتا جائے لگی صحیح بات یہ ہے کہ آیت اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جن کے اندر طاقت ہو روزہ رکھنے کی اور پھر بھی وہ روزہ نہ رکھ رہے ہوں تو ان کو اللہ تعالی نے اپشن دیا ہے اس آیت کے اندر کہ وہ مسکین کو فدیہ دے سکتے ہیں یعنی یہ کھانے کا فدیہ دے دیں اور روزہ نہ رکھیں آیت کا معنی تو یہی ہے پر یہ آیت منسوخ ہے صحیح بات یہی ہے کہ آیت کا معنی یہی ہے اور آغاز اسلام میں کیونکہ ایک مہینہ روزہ رکھنا بہت آسان نہیں تھا تو اللہ تعالی نے شروعات میں سب لوگوں پر روزہ واجب نہیں کیا اللہ نے کہا جس کو طاقت ہے روزہ رکھو اور جو اگر روزہ نہیں رکھنا چاہ رہا ہے طاقت ہونے کی باوجود تو فدیہ دے دو شروع میں روزہ اسی طرح جیسے شراب وغیرے کی معاملی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ساتھ حرام کرنا کیونکہ مشکل تھا تو بتدریج مرحلہ وار اس کو حرام کیا گیا تو روزہ بھی ایک ساتھ واجب کر دیا جاتا تو لوگوں کے لئے مشکل پیش آ سکتی تھی تو اللہ تعالی نے شروعات میں یہ سہولت دی تھی کہ جس کو روزہ رکھنا ہے وہ روزہ رکھو اور جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا اس کی طبیعت جو ہے وہ گوارہ نہیں کر دی روزہ رکھنے کی اور وہ فدیہ دے سکتا ہے تو وہ فدیہ دے دے فدیہ یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا جس کو علماء نے کہا کہ ایک جو ایک کلو دیڑ کلو کے قریب جو ہے جو وغیرہ دے دے یا ایک ٹائم کا کھانا یا دو ٹائم کا بعد علماء نے کہا کہ کھانا دے دے فدیہ میں جیسے جو ہے وہ بڑھے آدمی کی طرف سے یا ایسے مریض کی طرف سے جس کو شیفہ یعنی کی امید نہ رہی ہو اس کو جیسے فدیہ دیا جاتا ہے تو شروعات میں جو فدیہ دینے کی اجازت ہے وہ بالکل عام تھی ہر مسلمان کے لئے تھی کہ جو مسلمان روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے وہ چاہے تو فدیہ دے کر کے روزے سے بچ سکتا ہے روزہ نہ رکھے تو کوئی حج نہیں گرچے کی وہ روزہ رکھ سکتا تھا اس کے اندر طاقت تھی روزہ رکھنے کی اور اس کی دلیل جو ہے وہ ذاتہ سلمان کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کی لما نزلت وعلاللذین یوٹیقونہ فدیت تعام ومسکین سورة البقرہ کان من اراد ان یفتیت او یفتدی حتی نزلت الآیت اللتی بعدہ فنسخت سلمان کہتے ہیں سیب بخاری کی روایت ہے کہ پہلے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی وعلاللذین یوٹیقونہ تو جس کا ارادہ ہوتا روزہ رکھنے کا وہ روزہ رکھتا اور جس کو روزہ نہیں رکھنا ہوتا وہ فدیہ دے دیتا حتی نزلت الآیت اللتی بعدہ یہاں تک کی اس کے بعد والی آئے جب نازل ہوئی فنسخت تھا تو اس نے پہلے حکم کو منصوب کر دیا پہلے یہ حکم تھا کہ جس کو روزہ رکھنا ہے رکھو نہیں رکھنا فدیہ دو پھر بعد والی آئیت بعد والی آئیت کونسی یہ والی آئیت شہر و رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا خدل لناس یہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور اس میں آگے اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فالیسم ہو تو جس کو یہ مہینہ ملے اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ چاہو تو روزہ رکھو یا فدیہ دے دو شروعات میں یہ تھا پھر بعد میں یہ آئیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ نہیں اب جس کو بھی جو بھی مہینہ پائے گا وہ روزہ رکھے گا البتہ جو مریضوں کے لئے حکم تھا وہ اس آیت میں پھر سے باقی رکھا گیا کہ مریض اور سفر پہ ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی تھی وہ اجازت اپنے آپ پر باقی رہی وہ حکم منسوخ نہیں ہوا البتہ جو یہ حکم تھا کہ جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے وہ فدیہ دے دے تو حکم اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا تو پہلے یہ حکم تھا کہ روزہ دے سکتے ہیں روزہ کے بدلے میں بعد والی آیت نہیں حکم منسوخ کر دیا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر ابھی ہم آگے دیکھیں گے البتہ اب یہ بات انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گی کہ آیت میں جب بھی کوئی حکم منسوخ ہوتا ہے تو اس کا بعض مرتبہ اس کی تخصیص ہوتی ہے یعنی میرے خیال سے اس سے پہلے بھی یہ بحث کہیں پر کسی آیت کے تحت آئی تھی کہ بعض مرتبہ حکم پورے طور پر منسوخ نہیں ہوتا اس کا کچھ نہ کچھ حصہ وراثت کے باب میں جو وسیعت والی آیت آئی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصلاً تو یہ ہے کہ والدین کے لیے وراثت وسیعت والی آیت منسوخ کر دی گئی لیکن اس کے بعد اجزاء بھی قابل عمل ہیں اور وہ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ والدین جو ہیں وہ والدین جو ہیں وہ اگر کافر ہوں تو کیونکہ ان کو وسیعت ان کے لیے وراثت محسن نہیں تو ان کے لیے وسیعت کر سکتے ہیں تو بہت ساری آیتیں جو ہیں نا وہ منسوخ ہونے کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اب قیامت تک ان کے کسی بھی حصے پر عمل نہیں ہوگا اس کے بعد حصے قابل عمل ہوتے ہیں تو اصل تو یہی ہے کہ طاقت رکھنے والوں کے لیے روزہ رکھنا واجب کر دیا گیا اور ان کے لیے فدیہ فدیہ ختم کر دیا گیا یا ایسا بڑھا آدمی جو روزہ نہ رکھ سکتا بڑھا ہوگیا تو کبھی جوانت ہوگا نہیں تو ایسے شخص کے لیے حکم باقی رہا کہ وہ فدیہ دے گا اپنے روزہ کے بدلے میں اور بعض صورتوں میں علماء نے کہا ہے کہ جو حاملہ عورت ہے مسلسل اس کو حمل ہو رہا ہے اور حمل کی وجہ سے وہ کئیس مہینے تک روزہ نہیں رکھ پائی ہے جو دودھ پلانے والی عورت مسلسل دودھ پلاری ہے اور اس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہی ہے اور اب اتنے سارے روزے وہ قضا نہیں کر سکتی اس کے لیے ممکن نہیں رہ گیا کہ وہ روزے قضا کریں تو حاملہ اور مرضیعہ کو بھی علماء نے اجازت دی ہے حالکہ یہ بڑا اختلافی مسئلہ اس پر لمبی بہتے ہیں لیکن جو میرے نردیک راجے ہیں مطالعے کے ادبار سے کی گھڑھا آدمی مریض جس کو شفایہ بھی کیا امید نہ ہو حاملہ عورت جو مسلسل حمل سے گزر رہی ہو اور وہ حمل کے وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتی ہو کیونکہ اس کو روزہ رکھنے سے نقصان پہنچے گا یا دودھ پلانے والی عورت جو مجبور ہے دودھ پلانے پر اور اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور اگر وہ روزہ رکھے گی تو دودھ نہیں پلا پائے گی تو ایسے لوگوں کے لیے حکم اب بھی بھی باقی ہے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ دے دیں گے اور جو بھی نیکی کا کام کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہے جو بھی خیر کے کام سے نیکی کرے گا یا نیکی کا کام کرے گا دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی شخص کوئی نیکی کا کام کرے یا کوئی بھی شخص جو کوئی کام کرتے ہوئے اس سے نیکی کی امید رکھے اور تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے یعنی اس دور میں جب اجازت بھی تھی کی فدیہ دے سکتے ہو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر طاقت ہے جن کے بارے میں بات کہی گئی کہ روزہ رکھنا ہے پر اللہ تعالی نے آپشن دیا اس لیے جو لوگ اس کو کہتے ہیں لا یوتیقونہو مراد ہے یہ لا یوتیقونہو کا تفسیر نہیں کر سکتے آگے خود تفسیر آ رہی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں پھر بھی ان کو اجازت دی کہ وہ نہ رکھیں تو اللہ نے فرمایا لیکن اگر تم روزہ رکھ لو یہ تمہاری لئے مہتر ہیں ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو آگے فرمایا شہر رمضان اللہ ان کنتم تعلمون یہ آخری ایک بات بڑی پیاری کہیے اللہ تعالی نے کہ اگر تمہارے پاس علم ہو تو تم کو پتا ہوگا کہ روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے اس سے ہم کو یہ پتا چلا کہ علم کی کتنی فضیلت ہے ہاں علم کی فضیلت ہم کو پتا ہے بندے کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ کے قریب کیسے جانا ہے اس لیے ایک علم والا آدمی جب علم کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ زیادہ نیکیاں جمع کر لیتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کونسا عمل افضل ہے کونسا مفضول ہے کونسی نیکی زیادہ ثواب والی ہے کونسی کم ثواب والی ہے تو علم آدمی کے لئے وَاَن تَسُّوُ خَيْرُ لَكُمْ اِن كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم کو پتا ہو تو پتا یہ چلا کہ علم بندے کے لئے خیر پیدا کرتا ہے اگر علم ہو بندے کے پاس تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ کونسے کام میری آخرت کے لئے بہتر ہیں کونسے کام اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں فرمایا شعر رمضان اللہ ذی انزلا فیہ القرآن رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا رمضان اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور شعر رمضان اللہ ذی انزلا فیہ القرآن رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تو رمضان اسلام کے بارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور یہ جو چاند کے مہینے ہوتے ہیں حلال کے مہینے ان میں سے ایک ہے شعر کا مطلب ہوتا ہے مہینہ مہینہ جس کو کہتے ہیں جو دو حلال کی بیچ میں ہو ما بین الحلال دو حلال یعنی جو آخری چاند ہوتا ہے ان کے بیچ میں ہو شعر رمضان اللہ ذی انزلا فیہ القرآن رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہم کو پتا چلا کہ رمضان کے خصوصیات میں سے خصوصیت تھی کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا اس سے رمضان کی عظمت پتا چلتی ہے اور قرآن کی عظمت بھی پتا چلتی ہے کہ قرآن رمضان جیسے مبارک مہینے میں نازل ہوا تو یہ دونوں چیزیں آپس میں کنیکٹ ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی عظمت کو درشاتی ہیں رمضان میں قرآن کے نازل ہونے سے رمضان کا مرتبہ سمجھ میں آتا ہے اور رمضان کے قرآن میں نازل ہونے سے قرآن کی عظمت بھی سمجھ میں آتی ہے اور یہ قرآن کیا ہے لوگوں کے لئے ہدایت ہے لوگوں کے لئے رہنمائی ہے شروع میں ہم نے دیکھا تھا ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ہدایت علم اور ہدایت عمل ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق یہاں پہ ہدایت علم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا علم لوگوں کے لئے رکھا ہے البتہ علم رکھنا کافی نہیں ہے اس ہدایت سے پھر ہدایت اللہ نے فرمایا قرآن لوگوں کے لئے ہدایت ہے پر اس سے توفیق کن لوگوں کو ملے گی ہدایت کی جو تقوی والی ہیں اس لئے قرآن مجید میں یہاں پر اللہ نے قرآن خودر لی ناس کہا اور سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے کہا فرمایا خودر لی متقین یہ متقیوں کے لئے ہدایت ہیں تو وہاں پہ جب متقین کے لئے ہدایت کہا گیا تو وہاں پہ ہدایت توفیق مراد کی ہے تقویہ ہدایت کی توفیق تو صرف تقوی والوں کو ملتی ہے باقی پوٹینشلی ان کے اندر ہدایت سارے انسانوں کے لئے اور اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ایویڈنس اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہیں جو نہ صرف یہ کہ ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہدایت کا راستہ کیا ہے بلکہ ہم کو دلیل دیتے ہیں کہ واقعاً ہدایت کا راستہ ہی کیوں ہے ہم کو صرف یہ نہیں بتائے گا کہ روزہ رکھو روزہ کیوں رکھنا ہے اس کی حکمت بھی بتائی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح نشانیاں رکھ دی ہیں ول فرقان اور قرآن مجید فرقان ہیں فرقان فرق سے بنا ہے فرق کرنے والا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والا ہے لیمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا ہے فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ تو تم میں سے جو بھی اس رمضان کے مہینے کو پائے فَلْيَسُنْهُ تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے اب اس سے پتا چلا کہ جو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا تھا اس اختیار کو یہاں پر ختم کر دیا گیا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے کب جب شہ مہینے کو پالے اب مہینے کو پانے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں پہلی صورت یہ ہوگی کہ آپ انتیسویں شابان کا چاند دیکھ لیں اگر انتیسویں شابان کا چاند دیکھ لیا تو اس کا مطلب اس کا اگلا دین سے رمضان شروع ہو گیا دوسری صورت یہ ہوگی کہ شابان کی تیس تاریخ پوری کر لیں اب تیس پوری کر لیں اب تیس کو چاند دکھا یا نہیں دکھا کوئی مہینہ ہلالی مہینوں میں سے چاند کے مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ ایک تیس کا نہیں ہوتا تو تیس کو چاند دیکھنا ضروری نہیں بہت سارے لوگ جو ہے نا پچھلے مہینی بات پچھلے سال بھی یہ بات ہوئی تھی پچھلی بار بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جو ہے نا وہ 29 کا چان نہیں دکھا تو لوگ 30 کو فون کر کر کے پوچھ رہے کی چان دکھا کی نہیں دکھا اللہ کی بندوں اگر 29 کو چان نہیں دکھا تو 30 کو چان دیکھنا ضروری نہیں ہے تو رمضان داخل ہونے کے دو صورتیں ہوتی ہیں 29 شابان کا چان دیکھنا یا شابان کی 30 کی قنطی پوری کر لینا اس کو چاند نہیں بھی دیکھے گا تو اگلہ جو دن ہوگا وہ لازمان رمضان کا دن ہوگا تو جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اس کے پانے کی دو طریقے ہیں فَلْيَسُمْحُوْتَوْوْسْمِ روزہ رکھے هاں تم میں سے کوئی مریض ہو اور سفر پر ہو فَعِدَّتُمْ مِنَيَّا مِنْ اُخَرْ تو وہ اگلے دنوں میں اس کی اندھی پوری کرے گا یہاں پر اس بات کو دوبارہ اس لئے دھورا دیا گیا تاکہ کسی کوئی شبہ نہ ہو جائے کہ جو پشلا جو حکم تھا وہ جب منصوب کر دیا گیا تو مریضوں اور سفر والوں کو جو ایکسپشن ملا تھا وہ بھی منصوب کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے اس لئے دھورا دیا کہ وہ جو ایکسپشن تھا وہ اپنی جگہ پر باقی رکھا گیا اس کو منصوب نہیں کیا گیا وہ حکم اپنی جگہ پر باقی وہ کینسل نہیں ہوا اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے تمہارے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی نہیں ملتی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایکسپشن رکھے ہیں اچھا آسانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں تم پر فرض کی جو تمہاری طاقت کے اندر ہیں آسانی کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اب مجھے روزہ رکھنا بھاری پڑتا ہے تو میں روزہ ہی نہیں رکھوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین تو بہت آسان ہے آسانی کا لفظ جو ہے نا اس کا بہت سارے لوگ نسیوس کرتے ہیں کہ ارے اللہ تعالیٰ کا دین تو آسان ہے یہ کیا پورا مہینے روزہ رکھنا یہ کیا پانچ بک کی نماز پڑھنا ہے اللہ کا دین آسان ہے مطلب اللہ کا دین پریکٹیکلی پوسیبل ہے عملاً اس پر عمل کرنا ممکن ہے آسان کا یہ مطلب نہیں جو پیس آف کیک ہے کئیسے بھی کھالو بھائی ظاہر سی بات ہے روزہ رکھنا اس سینس میں تو آسان نہیں ہے کہ پورا مہینہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی دکھت نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی جہتی بات ہے جنت اتنا آسانی سے تو نہیں ملنے والی جنت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت ناپسنددہ دیچہ نمکارے سے گری ہوئی یعنی ناپسنددہ چیزوں سے گری ہوئی ہے یوسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی دین بنایا ہے وہ پریکٹیکلی پوسیبل ہے ایسی چیزیں بنائیں جن پر عمل کرنا ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لئے مشکل نہیں چاہتا تمہارے لئے پریشانی نہیں چاہتا تم کو کوئی تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ رفیق ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ وہ رفیق ہے وہ رفت کرنے والا ہے وہ نرمی براتنے والا ہے کوئی بندہ اس کو لوگوں نے گھیر لیا ہو اور شرک کر آ رہے ہو اور اس کو جان کی دھمکی دے رہے ہو تو اللہ نے شرک تک کرنے کی جازت دے دی شرک بھی کر لو اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا اگر تمہارا دل ایمان برمطمئن ہے تو نماز واجیب ہے پھر اللہ نے کتنا رفت کیا ہے سفر پہ ہو قصر کر لو سفر پہ ہو جمع کر مشکت میں ہو جمع کر لو کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کر کے پڑھ لو یہ رفت ہی تو ہے اللہ کا اللہ تعالیٰ تمہاری لئے مشکل نہیں چاہتا روزے کی معاملے میں بھی آسانی اتنی ساری علیہ فرما دیئیں ہر ہر دین کے مسئلے میں آپ کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نرمی برکتا ہے بندوں سے اللہ تم کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا اللہ کے نبی نے فرمایا دین پورا کا پورا آسان ہے کوئی اپنے آپ پر مشکل جب ڈال لیتا ہے دین کے نام پر تو دین اس پر غالی وہ جو ہے نا دین پھر وہ عمل نہیں کر پاتا اللہ تعالیٰ نے اس لئے بار بار بھی جو حدیث گزری کہ جب اللہ کے رسول کو آپشن دیا جاتا دو حلال چیزوں میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آسان ہوتا اس کو اختیار کرتے ہیں اللہ آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں بندوں کے لئے ولی تکمل العدہ اور تاکہ تم تعداد مکمل کرو تعداد مکمل کرنا ضروری ہے روزے کی کوئی بھی طریقہ ہو جو بھی ایک روزے کا انتیس روزے تھے یا تیس روزے تھے ان کی تعداد مکمل کرنا ضروری ہے ولی تکمل العدتہ چاہیے کہ تم تعداد مکمل کرو تو ایسا ہوگا کوئی کسی بھی مسلمان بالخ کے لئے جو روزے کی طاقت رکھتا ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تعداد مکمل نہیں جارے عورت ہے حائزہ ہے اس کے سات روزیں چھوٹیں دوستو سات روزیں مکمل کرنے پڑیں گے چھو روزیں چھوٹیں چھو روزیں مکمل کرنے پڑیں گے کوئی سفر پر ہے اس نے دس روزیں نہیں رکھے تیس روزیں نہیں رکھے جتنے اس نے تیس یا انتیس جتنے کا بھی رمضان پڑھے اتنے روزیں اس کو مکمل کرنے پڑیں گے وَلِ تُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور تاکہ جو اللہ نے تم کو ہدایت دی اس پر اللہ کی کبریائی بیان کرو یعنی ہدایت ملی تم کو رمضان نسل میں ہدایت پانے کا جشن ہے کہ اللہ نے ہم کو قرآن دیا اللہ نے ہم کو ہدایت دی اللہ نے ہم کو توفیق دی اتنے سارے کافروں میں کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لے کر کے آئیں گے تو اس پر اللہ کی تکبیر کرو عبادتوں کی بات تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر آپ نمازوں سے فارغ ہوتے تو کیا کرتے ہیں تکبیر کرتے ہیں اللہ کی آپ رمضان سے فارغ ہوتے ہیں تو تکبیر کرتے ہیں اللہ کی ہے نا یہ تکبیرات ہم عید میں پڑھتے ہیں یہ تکبیر کس لے کی جاتی ہے تاکہ تم کو ہدایت پر غرور پیدا نہ ہو یہ ہم نے تو بڑا عبادت کر دی نہیں اللہ بہت بڑا ہے تمہاری عبادتیں اتنی بھی ہو جائیں اللہ کی کبریائی کو میچ نہیں کرسکتی تم اللہ کی کبریائی کا اس کی تعدیم کا اس کی توفیق کا حق ادا نہیں کر سکتے تھے تو ہر عبادت کے بعد بندہ اللہ اکبر بول کر کے اصل میں کیا احساس دلا رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ اللہ بہت بڑا ہے میں اپنی ساری عبادتیں اپنا جان اپنی جان اپنا مال اپنا تن مندھن سب کچھ بھی لگا دوں اللہ کی کبریائی کو میں میچ نہیں کر سکتا میں اس کی کبریائی کا اس کی تازیم حق نہیں ادا کر سکتا اللہ بہت بڑا ہے میری عبادتوں سے بہت بڑا ہے میں کبھی بھی اس کی عظمت کی تعریف کا اس کی کبریائی اور بڑائی کے بیان کا حق ادا نہیں کر سکتا اس لئے ہم جب رمضان سے فارق ہوتے تم اللہ کی تقبیر کرتے ہیں آتا کہ تم شکرگزار بن جاؤ روزہ رکھانے کا ایک مقصد دی کہ تمہارے اندر شکرگزاری کا جذبہ پیدا عبادتیں ویسے تو سب کی سب اللہ کی شکریہ ہی کے لئے ہوتی ہیں ہر عبادت کا ایک مقصدی بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی ہم کو کھانا پانی دیا کھانا پانی چھوڑ دینا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کھانا پانی چھوڑ کر کے بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ حال حال میں ہے مومن بندہ جو ہے نا وہ روزہ کی ذریعے سے اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تُو نے دیا تو میں نے کھا کر کے تیرا شکر ادا کیا اب تُو نے روک دیا ہے اب مجھے بھوک لگی ہے مجھے پیاس لگی ہے تو کیا تو روک دے گا تو میں تیری شکر سے روک جاؤں گا نہیں میں کھانا کھا کر کے اللہ کا شکر عدا کرتا تھا میں بھوکا رہے کے بھی اللہ کا شکر عدا کروں گا میں پانی سے سہراب ہو کے اللہ کا شکر عدا کرتا تھا میں پانی سے پیاسا ہوں پھر بھی اللہ کا شکر عدا کروں گا اللہ کا شکر حل حال میں ہے الحمدللہ علا کل حال اللہ کی حمد ہر حال میں ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کھا کر کے بھی تیرا شکریہ ادا کرتے تھے بھوکے رہ کر کے بھی تیرا شکریہ ادا کریں گے روزہ یہی تو ہے نا کہ بندے کی طرف سے اعلان ہے کہ میں روٹی کا بندہ نہیں ہوں کہ روٹی ملے گی تو یہ تو خود غرضی ہو گئی کہ اللہ دے گا تو ہاں روٹی دے گا تو ٹھیک ہے نہیں دے گا تو فکر کوئی ہمارا تسے تعلق نہیں اللہ تو نے دیا تو رزاق ہے تیرا جس کھا کر کے بھی تیرا شکریہ ادا کریں گے تو جس سے روک دے گا تو بھی تو شکریہ کا مصطحیق ہے ہر حال میں تیرا شکر ہے کافر میں تو یہ فرق ہوتا ہے نا کہ اس کو روٹی مل رہی ہے تو خوب خوش ہے اس کے لئے روٹی اہم ہے روٹی دینے والا اہم نہیں ہے ہمارے لئے روٹی روٹی دینے والے سے زیادہ اہم نہیں ہے کھانا کھلانے والے سے زیادہ اہم نہیں کھلانے والا کھائے گا تو بھی اس کا شکریہ دا کریں گے وہ روک دے گا تو بھی اس کا شکریہ دا کریں گے اور روزہ ہمارے اندر شکر کا ایک جذبہ پیدا بھی کرتا ہے یعنی جب ہم روزہ رکھتے ہیں شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے شکر کی بہت ساری جو ہے نا وہ ایک سٹیپس ہیں اور اس میں سے میں نے آپ کو شاید اس سے پہلے بتایا بھی یہ کہ سب سے پہلا سٹیپ تو شکر کا یہی ہے کہ آپ اللہ کے نعمتوں کی قدر کریں جب تک نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے ویلیو نہیں سمجھیں گے تب تک جسم میں ذہن میں دماغ میں دل میں شکریہ کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا اب یہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا تو اللہ کی نعمت ہوگی ویلیو ہم کو سمجھ میں آتی ہے بھی آپ پورے سال پانی پیتے ہیں نا آپ کو پانی گے میں اتنی پتا چلتی رمضان میں جب بھوکے رہتے ہیں پیاسے رہتے ہیں نا بارہ گھنٹے کے لیے پندرہ گھنٹے کے لیے گلہ سو کر رہا ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے پانی کتنا بڑا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے تو نعمتوں کی ویلیو ہم کو روزہ یاد دلاتا ہے نعمتوں کی قدر ہمارے دل کے اندر بٹھاتا ہے اور نعمتوں کی قدر ہوگی تب ہی نعمت دینے والے کی اہمیت کا حساس ہم کو ہوگا تو روزہ ہم کو شکر بھی سکھاتا ہے فرمایا اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اس لئے اللہ تعالیٰ تم پر روزہ فرض کیا ہے اور پھر ہم عبادتوں کے ذریعے سے اپنی اللہ کو شکریہ ادا کرتے ہیں عید کی نماز جو پڑھتے ہیں وہ بھی ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم نے ہم کو رمضان تیری عبادت میں گزارنے کی توفیق ادا فرمائی اور اللہ رب العالمین تم نے ہم کو دین کی ہدایت ادا فرمائی اس کے شکرانے کے دور بھی ہم عید کی دو رکار نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کی تکبیر و حمد بیان کرتے ہیں تو سورہ بکرا کی آیت نمبر 185 کا تفسیر مکمل ہوئی یہی پر ہم اپنے زید کو ہتم کرتے ہیں سبانہ اللہ و حمدی سبانہ اللہ و حمدی شکر اللہ اعلان کا استغفر و حوال اکو بھی لگ آخر و دعوان ہے میرے بلعالمین